ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں سولہ ڈسمبر دوہزار دس مرکز میں بعد مغرب عابد خان صاحب کا بیان ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا ممللہ ومن يمللہ فلا حدیلہ نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له ونشہدو ان سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومعلانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا بين يدئی ساعة اللہمہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واسحابی وبرک وسلم کما تحب ربنا وترضا زد ما تحب ربنا وترضا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک سنتی لم ینر شفاعتی او کما قال علیہ السلاة والسلام محترم مدرگو اور عزیز بھائیو اور دوستو حق تعالی شان ہوگا بے پنا کرم ان کا انام اور ان کا فضل ہی فضل ہے کہ اللہ باق نے اس دور میں ہم جیسے انسانوں کو اپنے مبارک دین کی نزبت پر جڑنے جمع ہونے اور اس دین کی فکروں کو زندگی میں لینے کہ وہ دین ہماری زندگی کے رگ و ریشے میں آ جائے اور زندگی کی ایک ایک ادا میں سرائط کر جائے اور دنیا کے کونے میں دین کی خدمت کو پہنچانے کے لیے اللہ باق ہماری جان کو ہمارے مال کو اور ہمارے جذبات کو قبول فرمائے اس مبارک جذبے پر اللہ باق نے محض اپنے لطف و کرم سے آپ کو اور ہم کو اس کی توفیق دی اور اس مبارک نزبت کے اوپر جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی کوئی دور تھا کہ جس زمانے میں دعوت کا کام اور دین کی محنتیں بلکل بیگانہ اور اجنبی بنی ہوئی تھی آج سے لگ بھگ پچاس سال پہلے سن ساٹھ میں بانسٹھ میں ایک سٹھ میں جب ان علاقوں میں آنا ہوتا تھا تو بڑی محنتوں کے بعد دس پانچ پچیس آدمی جمع ہوتے تو خوشی ہوتی تھی کہ ایک بڑا جوڑ ہو گیا اور بڑی تعداد میں لوگ آ گئے اور اللہ کی دین کی بات سننے کے لیے لوگ متوجہ ہو گئے لیکن کبھی یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے اعلانات پہ مزیدیں بھرنے لگیں گی اور اللہ کے بندے اللہ کے دین کی فکروں میں آئیں گے لیکن یقین تھا اس بات کا کہ اللہ کے دین کی محنتیں رائے گا نہیں جاتی اور اللہ فاق اسے ضائع نہیں فرماتے اور ہر زمانے میں اللہ کا وعدہ ہے دین کی محنت پر دعوت اللہ کے عمل پر کہ پھر اللہ کی معیہ سادھ ہوتی ہے اور اللہ فاق اپنی قدرت کو اپنی مدد کو اپنے بندوں کے شامل حال کرتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بھری پڑی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور قیامت تک کے لیے ایک میار بنایا گیا کہ دیکھو کسی حالات میں کسی رکاوٹ میں کسی نامسائد احوال میں اور کسی مجبوری کی شکلوں میں اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر اپنے آپ کو دین کی محنتوں میں لگائے رکھو یہ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک صاحب کرام کے قربانیاں اس سے لبریز ہیں تو اسی لیے ہمارے حضرت مولانا محمد صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کرو کہ دعوت دائی کی ذات کو طاقت دے گی پہلے ہمارا ایمان بنے گا ہمارے عمال صحیح ہوگے ہم میں یقین کی کیفیت آئے گی ہمارا اللہ سے تعلق جڑے گا اور اگر اپنی ذات کو محتاج بنا کر اور اپنی ضرورت سمجھ کے کرتے رہو گے اللہ پاک اس کی برکتیں اوروں میں منتقل کریں گے اور اللہ اس کے اثرات سارے عالم کے اندر دکھائیں گے تو اس دور میں چاہے وہ کرنول کے سڑک اور یہاں کے گویا مکانات میں کے ماحول کا علاقہ ہو یا ہمارے اپنے شہر کی بستیاں ہو دنیا مزاق اڑاتی تھی کہ بھئی یہ نادان انسانوں کو دیکھو تین سال سے گشت کر رہے ہیں تین آدمی ان کے پاس اضافہ نہیں ہوئے اور ایک آدمی مسجد میں زیادہ ندر نہیں آتا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دین کی محنت کرو اور اللہ کے نام پہ چلو پھرو اس کے اثرات دنیا کے کونے کونے میں پڑھیں گے تو ان کے گھر میں نہیں پڑھے ان کی مسجد میں نہیں پڑھے ان کی بستی میں اس کے اثرات نہیں پڑھے اور یہ خواب دیکھ رہے کہ دنیا کے کونے میں پڑھیں گے تو دنیا مزاق اڑاتی تھی لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جیتے جی اللہ نے اپنی قدرت سے دنیا والوں کو اپنے دیکھنے کا موقع دے دیا اب دیکھتے دیکھتے یہ باز یقین نہیں ہو رہا ہی تھی اللہ نے ملکوں سے لوگوں کو اٹھا دیا علاقوں سے لوگوں کو چلا دیا چھوٹے بڑے کام میں لگ گئے غریب امیر کام میں لگ گئے پڑھے لکھے بے پڑھے کام میں لگ گئے اللہ نے پوری دنیا میں اپنے کرم سے ایک ہلچل بچا دی اور پوری دنیا میں اللہ پاک نے اس دینی محنت کے اثرات و برکات مردوں اور عورتوں بچوں اور بڑوں ہر ایک کی زندگی میں عطا فرما دی اب وہ زندگی آج اللہ دکھلا رہے ہیں کہ کدھر یورپ کا علاقہ اور کدھر امریکہ کا ماحول اور کدھر دین کی یہ محنتوں کی بول اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹا پھر وہ پلٹے پھر ان کی محنتوں پر اللہ نے بڑے بڑے علاقوں کو پلٹا اور اللہ نے ان کی اداؤں پر جو ان کے بدلنے پر ان کی زندگی میں آئیں اس میں ہٹی کشش دی کہ دور دور سے لوگ ان کی خانی باتوں کو سنسن کر ایمان کی محنتوں میں داخل ہونے لگیں اس طرح اللہ پاک اب اس کے اثرات پورے عالم میں دکھلا رہے ہیں اسی یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ بات دل و دماغ میں بس جائے کہ انسان کا چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا ہو گھروں کے اندر کا بگاڑ ہو یا شہر ہو اور پورے ملک کے اندر کا کوئی اتار اور چڑھاؤ ہو امت کے اوپر جو حادثات ہیں جو مسائب ہیں جو حوادث ہیں جو پریشانیاں ہیں ان کا حل یہ ہے کہ دین کی محنتوں کو اپنا کام بنایا جائے اور آخرت کی فکروں کو اپنی زندگی کا اصل مقصد خرار دیا جائے اور اللہ کی دیوی جان اور مال کو اللہ کے نام پر خوشی خوشی خرچ کرنے کا مزاج بنتا چلا جائے تو جتنا زیادہ دین کی محنتیں اور دعوت اللہ کی فکریں ہوں گی اللہ اس کے اثرات پوری دنیا میں بتلائیں گے اور زمانے کی ساری پریشانیاں ہر دور میں دین کی محنتوں سے نکلی ہیں اور ایمان کی فکروں اور دعوت اللہ کے عامال کے راستے سے اللہ پاک کی اذرف سے آنے والے بڑے بڑے بلایا اور عذاب تل گئے تو قیامت تک اس کے ٹھالنے کا اس سے بچنے کا اور اس سے حفاظت کا راستہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو دین کی محنت اور ایمان کی کاموں کے ساتھ مشغول کیا جائے اور جو دین کا اللہ کا تخاذہ ہے اس کو پورا کرنے کے لئے اپنے آپ کو چلایا جائے اور یہ سوچ کے چلیں کہ بھئے ہم حاجت مند ہیں ہم ضرورت مند ہیں اور ہم بے حیثیت ہیں اور ہم بے قیمت ہیں اگر ہم کرتے رہیں گے تو اللہ اپنی خدرت سے عامال کی برکتوں کو ایمان کی طاقتوں کو اور اپنے غیبی وعدوں کو دنیا میں دکھلاتے رہیں گے اور اس سے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ پاک کی خدرت کا مظاہرہ ہوتا رہے گا تو یہ کام جس زمانے میں بھی ہوا شروع دور نبوت میں بھی یہ ہوا اور اس دور اور اس صدی کے اندر بھی جب اللہ نے اپنے بندوں کا انتقاب کیا اور اس مبارک کام پر اٹھایا تو یہی سلسلہ چلا حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مکان پر ہماری جماعت پہنچی اس زمانے میں یہ کہہ کر کہ بھئی سہارنپور جا رہا ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چلو دارنوں دیوبت بھی رک جائیں گے حضرت سے ملاقات کر لیں گے اور مزرگوں سے دعائیں لے لیں گے اب وہاں ٹھہرے تو حضرت کی گھر پر جماعت کا پہنچ نہ ہوا تو حضرت نے خوشی سے گویا محبت سے بٹھایا بھی اور ملاقات کی بھی اور حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی دیکھو جس وقت حضرت مہنی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اس کام کی بات کو چلانے لگے تو بڑے بڑے علماء کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کون ہوگا جو اپنا گھر چھوڑے گا کون ہوگا جو اپنی بی بچوں کو چھوڑے گا کون ہوگا جو اپنے کاروبار سے نکلے گا اور پھر اپنا مال لگا کر اللہ کے راستے میں چلے گا اسی یہ کہ اس کام کے رواج پانے تک دین کے بارے میں پوری دنیا میں اور عام لوگوں میں نہیں بلکہ خود دینداروں میں یہی تصور تھا کہ دین کا کام تو وہ تو اوروں کے پیسے سے چلتا ہے اور دین کا کام تو وہ تو دوسروں کی مدد سے چلتا ہے لیکن اپنی جان لگانا اپنا مال لگانا اپنا وقت خرچ کرنا یہ تو میرے بھائیوں اور بذرگوں صرف حسین دعوت اللہ کی محنت سے یہ عومی ماحول اس سے بنا کچھ مخلصین تھے جو ہمیشہ اپنی جان اپنا مال اور اپنی محنتوں کو اللہ کے دین کے دیے خرج کرتے رہے اس سے کبھی دنیا خالی نہیں رہی لیکن عام ماحول انسانوں کے اندر یہی رہا کہ بھئی دین کے لیے اور آخرت کے لیے اور اللہ کا نام لینے کے لیے سب آدمی وقت لگائے گا تو پھر مال بھی اپنا لگائے گا جان بھی اپنی لگائے گا تو یہ سوال تو آئے دن دنیا کرتی رہی ارے بھئی جماعتیں پھر رہی تو ان کو کون پیسہ دے رہا کہاں سے پیسہ دے رہا کون سا فانڈن کے پاس آ رہا اب جیسے جیسے کام کا ماحول بنا تو اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھئی ایک آٹو چلانے والا ہو ایک رکشہ چلانے والا ہو ایک غریب ہو ایک امیر ہو اللہ ہر ایک کو چلا رہے اور اس جذبے سے چلا رہے کہ مجھے میری آخرت کو درست کرنا ہے تو دین سیکھنا ہے اور دین سیکھنا ہے تو دین کی مہنتیں کرنا ہے تو چونکہ یہ ماحول اور مزاج لوگوں میں نہیں تھا تو اس دور میں حضرت قریدی صاحب حتلال فرمانے لگے ہیں کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کام کیسے چلے گا امت گھر چھوڑے گی امت اپنے بی بچوں کو چھوڑے گی امت اپنے کاروار و مشاغل کو چھوڑے گی اور پھر یہ دین کے نام کے اوپر اللہ کے راستے میں نکلے گی حضرت فرماتے تھے کہ دعوت کی یہ تاثیر ہے اور دین کی محنت کی یہ برکت ہے کہ یہ طاقت اللہ اپنے مہندوں کو دیتے ہیں اور اسی ناحت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا نہیں کرنے کہا ہے تو حضرت مفتی کفائت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو اُس زمانے میں تینوں ملکوں کے مفتی آزم تھے اُس زمانے میں یہ تین ملک بنے بھی نہیں تھے بلکہ بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا پڑوس کا ملک بھی اسی ہندوستان میں شامل تھا اور یہ تینوں ملک ملا کر ایک ملک بنتے تھے تو اُس زمانے کے وہ مفتی آزم تھے اور جب انہوں نے اس زاری بات کو حضرت سے سنا تو فرمایا کہ مولی صاحب کام تو حق ہے لیکن کون کرے گا یہ سمجھ میں نہیں آتا تو فرمایا حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ کام حق ہے فرمایا ہاں کام حق ہے تو اُس دن بنگلے والی محزد میں نظام الدین میں حضرت مولی صاحب رحمت اللہ علیہ نے عید بنائی اِس بات کے اوپر کہ ایک اللہ والے کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ کام حق ہے بس میرا کام چلے گا اور اللہ پاک ساری امت کو اس پہ کھڑا کریں گے تو ایسی دھندیوارگی کے ساتھ آپ نے اس کو شروع کیا اور جب شروع کیا تو جماعت چلنے لگی جس بستی میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ رہتے تھے وہ آپ کو پان کا ذوق تھا پان کھاتے تھے اور ایک پانواری جو پان بناتا تھا وہ حضرت کے پان روز احتمام سے بناتا حضرت آتے تو دے دیتا اور ورنہ گھر کے اوپر مہچا دیتا اب جماعت نکلی گشتر نے اس نے اس پان کے ڈپے والے کو پکڑا اور کہا کہ اللہ کے راستے میں چلو تین دن لگاؤ اور اپنی آخرت کو پہچارو اسے ان کی باتیں اچھی لگنے لگیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آکھ کہ میں کیسے چلوں اس نے کہا ٹھیک ہے ہمارے بزرگ ہیں مجھ سے پوچھ کے چلتے ہیں وہ آیا ان کے پاس حضرت کے پاس اور کہا حضرت کچھ لوگ آئے اور گشت کر رہے تھے اور مجھ سے کہا کے چلو تو فرما بیٹا ضرور جاؤ کچھ دن سکھ لے گے اس نے کہا حضرت آپ بھی چلو فرمایے آرے بیٹا ہمارے بڑے بڑے کام ہیں افتا کا کام ہیں لوگ آتے ہیں ان کو مسائل بتانا پڑتا ہے مداریس کی ذمہ داری ہے مسائل بہت سارے ہیں عوام ہم کو گھیرے میں رہتے ہیں ضرور جاؤ اچھا کام ہے تم کرلوں اس نے اتنے ہاتھ پیٹ دبائے اور حضرت کو پکڑا کہ وہ رات دن کے گھر کا آنے والا خادم کی طرح سے بچہ اب جب اس نے اسرار کیا کہ حضرت آپ چلیں گے تو میں چلوں گا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی محبت میں اسرار فرمایا اچھا بھئی لے چل میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں اب وہ دن تیہ ہو گئے جانے کے اب جب پتا چلا کہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ جماعت میں گئے ہیں تو پورے شمالین میں تحلقہ مجھ گیا علمہ میں تذکرے ہونے کے گئے جی لو جی اب جماعت کا معاملہ اتبڑ گیا کہ مفتی آدم جماعت میں چلے گئے اب تین دن نہیں گدرے کہ لوگ بھاگے چلے آ رہے ہیں وہ زمانے میں ایسے فون کا تو رواج نہیں تھا جیسے آج آپ ہم آپس میں کر رہے ہیں اب بڑی مشکل سے آدمی کو تار کرنا پڑتا تھا اور سفر کرنا پڑتا تھا لوگ سفر کر کر کے دور سے چلے آ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم سنے کہ آپ گئے تھے ہم سنے کہ آپ گئے تھے حضرت نے فرمایا ہاں بھائی میں گیا تھا ہاں بھائی میں گیا تھا اب علماء کا بڑا طفقہ جمع ہو گیا اس زمانے کا انہوں نے کہا حضرت آپ کیا پائے کیا دیکھے آپ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں کیا بتاؤں میں دن کا مدرسہ اور رات کی خانخواہ ایک جگہ چلتی پھرتی دیکھ دیا کہ دن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں لوگ ایمان سیکھ رہے ہیں لوگ آخرت سمجھ رہے ہیں لوگ اتہیہ سیکھ رہے ہیں لوگ دعا قنون سیکھ رہے ہیں تو گویا دن بھر ایسا ہو رہا کہ ایمانیہ سیکھنے میں گزر رہا اور راتوں میں ان کی ہچکیاں دیکھا ان کی سسکیاں دیکھا ان کا رولہ دیکھا ان کے سجدے دیکھا تو ایسے معلوم ہوا کہ گویا دن کا مدرسہ اور رات کی خانخواہ اللہ نے اس آدمی کی ہتیلی میں دے دی ہے اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس کے اثرات دنیا میں پھیل رہے ہیں تو میرے بھائیوں اور میرے مدروں جب اللہ کام کو چلاتے ہیں تو یہ کام کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ ایک پنواری کو پان بنانے والے کو وقت کے مفتی آزم کو اس دعوت کے کام میں اٹھانے کا اور ان کے ذریعے ہزاروں کو کام میں لگانے کا ذریعہ بنا دیا اور اللہ کی شان یہ کہ پھر حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ جو انشراہ ہوا تو اب اس انشراہ پر بڑے بڑے علماء کام میں لگ گئے اب بڑے بڑے اتقیہ کام میں لگ گئے تو یہ اس طرح سے اللہ نے اس کام کو اٹھایا اور جب کام اٹھا تو لوگوں کو عقل میں نہیں آتا تھا میاجی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے اقابر میں گدرے ہیں آپ کے اس علاقے میں آئے ہیں تو حضرت میں میاجی فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ ملکوں کے اندر کام جائے گا ایک آدمی آیا اور عضو کرنے کے لیے بنگلے والی مرزید میں مسافر کے حیثیت سے مودھ ہونے پہنچا اب جو مودھ ہونے آتا تو حضرت اس سے بات کرتے اور نماز کا وقت ہوتا تو ایک ایک کو باری باری لگاتے کہ جب تک کہ میری عوابی نہ ہو جائے تم یہاں ٹھہرنا جو آئے اس سے بات کرنا اس کو دعوت سمجھانا تو اب ایک دن آیا نوجون آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے کہ میں ایران کا رہنے والا ہوں میں یہاں کیا کرتا ہے تو میں دینی مدرس میں پڑھ رہا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم پڑھو لکھو تم سمجھو کہ دین کی علم کا بھی اور دین کی عمل کا بھی اور دین کی نعمت کا بھی مقصد یہ ہے کہ دین کی خیدمت کی جائے دین کو دنیا میں پھیلائے جائے تم کچھ وقت لگاؤ اور تم میرے پاس چھٹیوں کے اندر آیا کرو اور پھر اس سے وعدہ لیا کہ جب تمہاری تعلیم وکمل ہو اور اپنے علاقے میں جائیں تو یاد رکھو ہماری جماعتیں تمہارے ملک میں آئے گی تو وہاں پر تم ہماری جماعتوں کا ساتھ دے رہا تو میان جی میرا فرمانے لگے کہ ہم میواتی ایک دوسرے کے کان میں کہتے کہ ہمارے ملہ جی کا دماغ سٹیا گیا ہے ہم سے بیٹھنا نہیں ہو رہا اور حضرت کی بات سننا نہیں ہو رہا اور ان کو دیکھو یہ ایران میں ہمارے پہنچنے کا تذکرہ کر رہے کہ جماعتیں ایران میں آئیں گی اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم وعدہ کرو کے ساتھ دیں گے اور فرمایا اللہ کی شان یہ کہ مانگیا صاحب رحمتلالے فرما گئے وہ دور گزر گیا اس کے بعد کام چلتا رہا منعیسہ رحمتلالے کے زمانے میں جماعتیں ادھر سے ادھر ملکوں میں جانے لگی اسی میں ایک پیدل جماعت بنی اور وہ پیدل جماعت یہاں سے نکلی اور پورے مدینہ طیبہ تک پہنچنا اور حج کرنا اور حج کے بعد پھر ایک سال پیدل کام کرتے ہوئے آنا تو دو سال کی جماعت بنی جو پیدل جائے اور پیدل آئے اور وہ جماعت کے گزرنے کا راستہ ایران سے بنا اور جب وہ ایران سے خورم شہر سے گزرنے لگی تو وہاں پر جماعت کو دیکھ کر ایک بڑا آدمی اپنی لکڑی ٹیکتے ہوئے آیا اور قریب آ کے دیکھا اور کہا تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو انہوں نے بتا کہ ہم ہندوستان سے آ رہے ہیں اور دین کی اس محنت میں چلے ہیں تو اس نے کہا کہ کیا یہ بنگلے والی مجزی سے تم لوگ آ رہے ہو اور یہ کہتے ہی اس کی ایک چیخ نکلی اس نے کہا ساڑ برس ہو گئے مجھ سے مہلیہ صاحب رحمت اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ ہماری جماعت تمہارے علاقے میں آئے گی تم اس کا ساتھ دے رہا ہوں اور کہا اب میں گھر نہیں جاؤں گا میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو دو مہینے لگ گیا اس جماعت کو خورم شہر سے نکل کر ایران چھوڑنے تک تو جماعت کو دیکھا تو لگ گیا اور دو مہینے تک گھر کی طرف نہیں پڑھتا اور سرحت کے اوپر آ کے رخصت کیا اور کہا اب یہ دین کا کام ہمارے ملک میں چلے گا انشاءاللہ تو گویا اس طرح سے یقین تھا اللہ کے وعدوں پر کہ اللہ ان مہنتوں کو ضائع نہیں فرماتے اور اللہ ان مہنتوں کے اثرات کو اپنی خضرت سے ظاہر فرمائیں گے لیکن اس میں بڑی بڑی قربانیاں آپ نے اپنی ذات سے بھی لی اور اپنے چاہنے والے اور آنے والوں کو اس مزاج پر اٹھایا ایسے اٹھایا کہ میوات میں قہد پڑا ہوا ہے لوگ بھو پیاسے پریشان ہیں اب وہاں سے لوگ یہ سمجھ کر آئے کہ اگر ہم آئیں گے اور حضرت سے ملیں گے تو حضرت یوں ہی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو جائیں گے پہ کر کے چلو کہ ہم کچھ وقت لے کے جائیں گے تو چلے کی جماعت بنائی علاقے نے اور وہ جماعت لے کر نظام الدین آئے اور کہا کہ حضرت پورے علاقے کا گاؤں کا حل میو کا برا ہے قہد پڑا ہوا ہے فصلے اجڑ گئی ہیں بچے بیمار بھی ہیں بھوکے بھی ہیں ہم پریشان حال ہیں اور دعا کے لئے آپ سے کہتے ہیں اور چلہ لے کر آئیں کہ آپ جا چاہے ہمیں چلے میں بھیج دو حضرت نے ان کے چلے کی نیت کو سنا تو خوش بھی ہوئے اور پھر ان کی حمد بھی بڑھائی پھر ان کو اللہ کے راستے میں تھکنے اور اپنے آپ کو چلانے اور مجاہدہ کرنے کی دعوت دی اور پھر ان کو روانہ کیا جب وہ چلہ گزار کے آ گئے تو اب ان کو اتمنان تھا کہ حضرت بھی خوش ہیں اور ہم بھی بہت دن سے اپنے گھر سے دور ہیں اب مسافہ کریں گے اور گھر جائیں گے حضرت کے پاس موچے تو فرمایا رات ہو گئی تھکے آرام کرو صبح ہوئی تو فجر کے بعد بیان کا معامول تھا اب بیان کو کھڑے ہوئے اور پہلے تو تعریف کی کہ ماشاءاللہ اللہ نے تمہیں اس دور میں وقت لگانے کا اور قربانی دینے کا اور نکلنے کا موقع دیا پھر فرمایا لیکن تمہارا نکلنا صحابہ کے نکلنے کی طرح نہیں ہوا صحابہ تو بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے اور پہلے سے کوئی تیہ کر کے نہیں آتے تھے کہ ہم اتنا وقت لے کے جا رہے ہیں اور اتنے پیسے لے کے جا رہے ہیں جب اللہ کے دین کا تخاذہ آتا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جہاں کا مطالبہ ہوتا اس پر لبے کہہ دیتے ہیں وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ازان ہمارے لئے دعوت ہے اور نماز ہمارے لئے تشکیل ہیں کہ بس ازان کی آواز سنی ان کے چہرے بدل گئے اب نماز کو جا رہے ہیں کسی سے بیوی نے پوچھا کسی سے بچوں نے پوچھا کہ اب بجان کم تک آ رہے ہیں اور شوہر سے پوچھا کہ آپ کم تک آ رہے ہیں تو فرمایا ہمیں کچھ پتا نہیں اب ازان ہوئی ہے اللہ کا حکم آیا ہے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں اگر دین کا تخاذہ ہوگا تو اللہ کے راستے میں جائیں گے جان بچے گی تو تم سے ملیں گے اور اگر اللہ کے راستے کی شہادت ملے گی تو قیامت کی دن حوض کوثر پہ اللہ ملاقات کر آئے گی تو یہ نیتوں کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کی طرف آتے تھے اور یہ جذبے کے ساتھ وہ چلتے تھے اب یہ چیزیں جب ان کے سامنے تھی تو ان کی سوچ ان کی فکر تو یہ تھی تو تم تو گھر سے تیاری کر کے آئے اور چالیس دن کی نیت کر کے آئے اور خرچہ لے کر آئے اور تم کا یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارا وقت ہو گیا جاؤ پھر جاؤ اور پھر چالیس دن لگاؤ اب تم اچانک جا رہے ہیں اس پہ تمہارا کچھ دل ٹوٹے گا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تمہارا تعلق اللہ سے بڑے گا اور اس سے بستی میں ہدایت آئے گی تمہاری زندگی ہدایت پہ جمعے گی اتنا بیان کیا اتنا بیان کیا کہ پوری جماعت اس پہ تیار ہوگی کہ ہم گھر نہیں جائیں گے ٹھیک ہے ہم ایک چلہ اور دے دیتے ہیں اب حضرت نے پھر ان کو روانہ کیا اب یہ دوسرا چلہ پورا کر کے واپس آئے اب واپس آئے تو یہ ہوا کہ چلو بھی حضرت کے مطالبے کو بھی ہم نے پورا کر دیا اب حضرت نے پھر راتھہ رہا پھر صبح ان کے درمیان میں بیان کیا پھر فرمایا ارے تمہارا نکلنا صحابہ کی نقل پہ تو آیا نہیں نہ تم بھوکے رہے نہ تم پیٹ پہ پتھر باندے نہ تم پتے چابے نہ تم اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالے تم تو بنے بناے اوقات کے حساب سے چلے ایسے حالات تم پہ آئے کھا لہذا اب تمہارا جیب بھی خالی ہو گیا اور اب تمہارا ذہن بھی نہیں چھوڑے گیا اب اس حالت میں دین کا تقاضہ پورا کرو اور اس حالت میں تم اللہ کے علاوہ سے اپنی نگاہوں کو ہٹاؤ اور اب مخلوق سے اپنے آپ کو بلند کرو اب یہ کہیں کہ جو تشکیل کی تو فرمانے لگے کہ حضرت کے اس کہنے پر ہم نے روتے دھوتے کہا کہ حضرت ہم اس پہ تیار ہیں فرمایا بس اتنی اجازت دیتا ہوں کہ اگر مرنے کی نوبتہ آگئی اور کھانے پینے کے سامان میں فاقع برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی تو راستے میں دو چار دن مزدوری کر لینا لیکن بس اللہ کے راستے میں چلتے رہنا تو اس طرح ہمارے تین تین چلے کرائے تو ہمارے حضرت مرہ سید احمد صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے بھئی ایسے تین چلے تمہارے کتے لگے اور کب کب لگائے تم تم تو اپنے حقات کو بنا بنا کے لگاتے ہو اور یاد رکھو دل کا اثر لوگوں پہ بڑھتا ہے اور اندرون کا اثر باہر میں آتا ہے اب اگر تم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ وقت دے دو ہم حالات بنائیں گے ہم اپنے انتظام کریں گے پھر اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو تم دعوت دیں گے اللہ پہ توقع کی اور لوگوں کا ذہن یہ جائے گا کہ میرے انتظام ہو گئے تو میں نکلوں گا پھر وہ آپ حالات کا شکار بنیں گے اسی ہے کہ تم حالات کو بنا کے نکلیں تو تمہاری دعوت پر لوگ حالات کو دیکھیں گے اعمال کو نہیں دیکھیں گے اور تمہاری دعوت پر لوگ اپنی ذات کی تدبیروں کو دیکھیں گے خدا کی تقدیر کو نہیں دیکھیں گے لہذا جو حالات ہیں اس میں قدم اٹھاؤ اور جو حالات ہیں اس میں دین اور ایمان کی محنت پر نکلو ایک مثال بھی دیتے تھے ہمارے قابر اور فرماتے تھے تم فقیروں کو نہیں دیکھتے وہ گلیوں میں آکے پکارتے ہیں اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ تو بچے بھاگتے ہیں اور جا کر دستر سے روٹی اٹھا لیتے ہیں اور باپ کے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں ارے بیٹے کیا کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ بات کرنے کے لائق نہیں ہے چھوٹے بچے ہیں لیکن کہتے ہیں اللہ ہی اللہ یعنی وہ پکار رہا ہے اسے روٹی دینے آیا میں وہ پکار رہا ہے آپ کے جیب سے پیسے نکالنے آیا میں اب اگر اس بچے کو یہ سمجھاؤ ارے بیٹا وہ تو اللہ ہی اللہ کہہ رہا وہ روٹی روٹی کہاں کہہ رہا وہ پیسے پیسے کہاں کہہ رہا اور تم روٹی اور پیسے دیکھ رہے تو پتا چلا کہ اس کی زبان پہ اللہ ہی اللہ ہے اور دل میں روٹی روٹی اور پیسے پیسے ہیں تو دل کا اثر معصوم بچے کے اوپر بھی پڑھ رہا ہے تو اگر ہماری محنتوں میں اگر ہمارا دل نہیں بدلا ہمارے اندر میں اللہ کے یقین نہیں آیا اللہ کے بعدوں پہ ہماری دویتیں نہیں جمی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زبان سے اللہ کے بول چل رہے ہوگے اور عام معاول کے اندر اپنی تدبیریں اپنی سوچ نہ اللہ کی خدرت سمجھ میں آئے گی نہ آخرت سمجھ میں آئے گی نہ قربانی سمجھ میں آئے گی نہ توکل سمجھ میں آئے گا اس لیے حضرت فرماتے تھے یاد رکھو جب بھی دین پھیلا ہے وہ وسائل کی کمی میں پھیلا ہے وسائل کی قصرت میں تو دین مٹا ہے لیکن وسائل کی کمی کے اندر دین پھیلا ہے لہذا تم کبھی وسائل پہ مت دیکھو بلکہ تم اللہ کی خدرت پہ دیکھو اس کے خزانوں پر نظر رکھو اور اس کی ذات پہ بھروسہ کر کر اپنا خدم اٹھاؤ پھر وہ اللہ تمہاری مزد کرے گا اور پھر وہ اللہ کے راستے سے تمہاری زندگی بننا نصیب تم کو سمجھ میں آئے گا بلکہ اللہ دنیا کو وہ راستہ سمجھائیں گے اور دنیا کو وہ راستہ سمجھ میں آئے گا اب جماعتیں گئیں اب ایک مرتبہ انگلینڈ میں اشنوہ تھا اور اس اشنوہ کے موقع پہ ہماری جماعتیں پہنچیں کئی جماعتیں تھیں سب بمبئی میں جماع ہو گئی تھی اب تقریباً چھے آلیس یا چھے پان آدمی ایک ہی پلیل سے گئے چھے سات جماعتیں تھی وہاں جا کے تقسیم ہو جائیں گے کوئی شمالین کی تھی کوئی حضرباد کی تھی کوئی پونہ کی تھی کوئی بمبئی کی تھی کوئی اور جگہ کی تھی سب ایک ہٹے پلیل سے چھلے گئے اب وہاں پر جب پہنچیں تو ایمیگریشن کے اوپر پہنچتے ہی وہاں کے ایمیگریشن کے انگریز آفیسوروں نے دیکھا اب دیکھ کے وہ پورے پلیل کے مسافروں کو تین لینڈ بنائی دو لینڈ کے اندر اس نے عام مسافروں کو ٹھہرا دیا ہمارے ہلیے کو دیکھ کر جیتے ہم نے ہماری ایک لینڈ بنا دی اب وہ ہمارے چہرے دیکھتا مسکراتا اور کہتا کہ تم چار بھینے کے لیے آئے اور پھر فوراں ٹھپا لگاتا اندر بھیج دیتا اب دو تین چار آدمی گزر گئے اور باقی کی دو لینڈوں میں ایک آدمی بھی نہیں ہلا اب وہ ایک ہی آدمی کو پہلے کو دیکھ رہے تو اس کا سوٹکیز کھول رہا ہے تو اس کا بک ساتھ دیکھ رہا ہے تو اس کے کپڑے جھٹک رہے ہیں وہی چل رہا ہے تو اس میں سے کسی آدمی نے جھلا کے کہا ارے یہ کیا بات ہے ان کے تو کئی لوگ چلے گئے یہاں ایک آدمی بھی ابھی نہیں گیا یہ کہتا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ تو اس انگریز آفی صاحب نے سننے کے بعد ان کی طرف دیکھا اور ہماری طرف دیکھا دیکھ کے ان سے کہا کہ ان میں تمہارے میں بہت فرق ہے فرق یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں لینے کے لیے نہیں آئے تو ہمارے ملک میں لینے کے لیے آئے اور یہ ہمارے ملک میں دینے کے لیے آئے ہیں ان کے آنے سے ہم کو اخلاق ملتے ہیں محبت ملتی برکت ملتی ہمارے قرائبز ختم ہوتے ہیں ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے جرائم ختم ہو جاتے ہیں لہذا یہ لوگ تو ہمارے ملک میں دینے کے لیے آئے ہیں اور تم لوگ تو ہمارے مجھ سے لینے کے لیے آئے ہیں تو تمہاری امیگریشن الگ ہے ان کا امیگریشن الگ ہے تو جب آدمی دین کی محنت کو اپنے بڑوں کے نہج پہ کرنے جاتا ہے تو نقالی میں بھی اللہ اتتے اثرات دے دیتے ہیں کہ غیروں کے اوپر بھی اس کے اتتے اثرات پڑتے ہیں اور وہ بھی ان چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں تو اب یہ چیز جو ہے ہر دور میں ہوئی جب آدمی یہ سمجھ کے چلے کہ بھئی یہ محنتوں کے اندر وسائل اصل نہیں ہے بلکہ اللہ کی خدرت اصل ہے کہ اللہ کے باتوں پر بھروسہ کیا جائے اور اللہ کی ذات پر نظر کی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب آئے اس زمانے میں جبکہ رکاوٹیں کھڑی ہیں مخالفتیں جی بھر کے چر رہی ہیں رات دن آپ کو تھکایا جا رہا ہے اور ہر وقت آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اس وقت یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابب جان جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو ہمارا جی نہ کھانے میں لگتا نہ پکانے میں لگتا نہ بات کرنے میں لگتا وقت جیسے جیسے ہوتے جاتا ہمارا دل پریشان ہوتا کہ نہیں معلوم ابب جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جارہا حد زینب فرماتی ہیں جو بیٹیوں میں بڑی تھی کہ میں باہر نکل کے کھڑے ہو گئی اور ان راستوں کو تکتے تکتے میری نگاہیں دکھنے لگیں جدر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی تک نہیں آئے ابھی تک نہیں آئے اتنے میں ایک بڑا غبار اٹھا اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت نظر آئی اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ابب جان صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چل رہے ہیں کہ نڈھال اور چور چور ہے اور تھکاوٹ کا پہاڑ آپ کے اوپر ہے جنر پہر رکھتے ادھر گردن جھوک جاتی ادھر مہنڈا جھوک جاتا اور میں دیکھ کے دوڑی بھی قریب گئی تو دیکھا کہ دشمنوں نے کرتے کو تار تار کر دیا ہے اور کچھرہ ہنڈیل دیا ہے آپ کے چہرے مبارک اور داری مبارک میں بھی کچھرہ بھرا ہوا ہے میں دیکھ کے بے حال ہو گئی اور اپنی اوڑنی سے ابب جان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد میں رو پڑی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انبیاء کے امام ہیں آپ بخشے بخشائے ہیں آپ اتنی محنت کیوں کرتے کہ دشمن آپ کا یہ حال کر دیتا ہے تو میرے رونے پہ آقا کے آنسوں ٹپک گئے اور ابب جان صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے قریب کر لیا اور فرمائے بیٹی اپنے دل کو چھوٹا مجھ کر اللہ نے تیرے باپ کی محنتوں کو قبول کر لیا اور اب یہ کلمہ ہر کچھے اور پکے وقال میں سنائی دے گا جو قبول کرے گا وہ چبک جائے گا اور جو انکار کرے گا وہ برباد ہو جائے گا بیٹی تو اس دل اپنا چھوٹا مجھ کر اللہ نے تیرے باپ کی محنتوں کو قبول فرمایا تو ایسا دور کہ جس کے اندر دشمن آپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبی کی کنجی رکھنے والے تلید بردار کعبہ عثمان ابن ابی تعالیٰ کے پاس جائے اور جا کے یہ کہا کہ اے عثمان میرا جی چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تم کعبی کی کنجی مجھے دے دوں اب وہ عثمان آگ مگولہ ہو گئے اور غیض غضب کے اندر بھڑک گئے اور کہا ہے ابن عبداللہ تمہاری اتنی بڑی جراز کہ تم کعبی کی کنجی کو مانگ رہے ہو کیا کرو گے تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا نام لوں گا اور کیا کروں گا اس نے کہا تمہیں ہم تعالیٰ کے سائے میں دیکھنا پسند ہی کرتے تمہیں یاد نہیں کہ تمہاری گردن پہ ہم نے اونٹ کی ہوئی اڑی ڈال دی تھی تمہیں یاد نہیں کہ ہم تمہارے گلے پہ بھندہ ڈال کر کچی دے تھے اور پھر تمہاری اتنی حمد کہ تم کنجی مانگ رہے ہو ایسے نامافق اور نازگار حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر جو بھروسہ تھا تو آپ نے نہ اس وقت کوئی مایوسی کا اظہار کیا نہ آپ کی پیشانی پر شکر نہ آئے نہ پریشانی کی کوئی چھاؤں پڑی بلکہ آپ نے فرمایا اے عثمان یہ بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری جگہ میں ہوں گا اور میری جگہ تم ہوں گے اور اللہ مجھے قعبے کی کنجی کا مالک بنائے گا تو عثمان ابن ابی طلحہ سمجھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہگ گئے جو بہگی بہگی باتیں کر رہے ہیں تو جھلا کے فرمایا کیا اس دن قریش کے سردار مر جائیں گے کیا مکہ کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم اور کنجی کے مالک بن جاؤں یہ کہا اب ان حالات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے محنت کروائی بھی اور خود محنت کرتے رہے اور ہر ایک کو ایک یہ حسنہ دلایا کہ دیکھو اللہ کے لیے کرو اور آخرت کے لیے کرو اسی ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دولہ دانت پر قادم فرماتے ہیں بھائی دوستو یاد رکھو یہ قربانی برائے قربانی نہیں ہے کساب چلہ چلے کے لیے جی آجارہ چار مہنے چار مہنے کے لیے کساب تین چلے برائے تین چلے اور چلہ برائے چلہ بلکہ آج بھی یہ سوچے کہ قربانی برائے شریعت اور برائے سنت ہے کہ قربانی کے ذریعے سے شریعت زندہ ہو سنتیں زندہ ہو نبی رحمت سراسم کی فکریں ہمارے دل و دماغ میں بز جائیں آپ کی ادائیں ہم کو پسند آ جائیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق اور سعادت ہم کو مل جائے اور اسے دنیا میں عام کرنے والی تڑپ اور دھڑکن ہمارے دل کی بن جائے یہ جذبہ اگر آرہا تو مہنہ صحیح ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کہ کوئی اور جذبہ آرہے تو یہ اس کے اندر آدمی کی ہلاکت و بربادی کا راستہ ہے لہٰذا اسے اپنی ضرورت سمجھ کر چلتے رہو تو صحابہ کو ضرورت بتلایا اور دین کی محنت تو کرنے ہی بتلایا اور اتنی بڑی محنتوں پر اٹھایا کہ آپ جا رہے ہیں حالت خباب کو دیکھا کہ بیت اللہ کے کنالے پر کھڑے ہیں آسمان کی طرف نگاہ ہے آنسو چہرے پر ڈھر رہے ہیں رسول اللہ سراسم رو گئے فرما خباب کیا بات ہے آج تمہارا چہرہ اتنا بے چہر و غمگین کیوں ہے تو فرما یا نبی اللہ اسلام لا اتنا عرصہ گزر گیا لیکن ابھی تک آپ کے فرشوں پہ لیٹنا پڑ رہا ہے اور ابھی تک لوگوں کے پتھر کھانے پڑ رہے ہیں اور ابھی تک مخلوق کے کھڑے ہمارے اوپر برس رہے ہیں یہ تکلیف کب تک اٹھائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ سراسم آپ اگر دعا کر دیتے تو یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے ان سے قتم ہو جاتی اور آپ حسرہ دلا دیتے تو وہ بھی ہو جاتا لیکن آپ کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا خباب کیسی بزدلی کی باتیں کرتے ہو اور اتنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ گھبرا جاتے ہو تمہیں پتا نہیں کہ دین کی ان محنتوں پر پہلے انبیاء کے سروں پہ آرے چلائے گئے ان کے جسم سے زندہ ان کے گوشت کو لوچا گیا اور ان کے مدن کے تکڑے تکڑے کیے گئے لیکن انہوں نے اوف نہیں کہا اور تم چھوٹی سی قربانیوں پہ کر رہے یہ کہہ کر ان کے حوصلے دلائے اور یہ مطلب ہے کہ نہیں قربانی تو اس راستے کا ذوق ہے لہذا تم چلتے رہو اور ان محنتوں پہ لگے رہو یہاں تک کہ یہ قربانیوں کا سلسلہ نبی اپاہ سراسن کی نبوت کے اکیز برس تک چلتا رہا اور اکیز برس کے بعد میں گویا دنیا سے پردہ فرمانے تھے دو برس پہلے مکہ فتح ہوا اور آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی اور اپنے چہیتے صحابہ کی محنتوں کی نفیقی لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ حضم الاحزاب وحدہ آپ نے فرما دیا نہیں نہیں اکیلے ایک اللہ نے کامیابی دی اس کامیابی میں نہ میری قربانیوں کا دقل نہ میرے صحابہ کی قربانیوں کا دقل اکیلے ایک اللہ نے کامیابی دی انجز وعدہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں غالب کر کر رہوں گا اس مولا نے اپنے وعدے کو پورا کیا نصر آفدہ اس نے اپنے غلام کی مدد کی اس کا اعلان تھا کہ میں مدد کروں گا اس میں نہ ابو بکر کی قربانیوں کو دقل ہے نہ عمر کی قربانیوں کو دقل ہے آپ نے سا علی صاحبہ جی قربانیوں کی نفی کی اور کہا کہ حضم الاحضاب وحدہ اکیل ایک اللہ نے ان سارے دشمنوں کو شکست دی یہ کہہ کر آپ نے سب کی نفی کی تو اسی یہ حد فرماتے تھے جہاں تم دکان کی مکان کی مال کی پیسوں کی زمین و آسمان کی نفی کرتے ہو وہاں اپنے دین کی محنتوں کی بھی نفی کرو ہم کیا ہماری حیثیت کیا ہماری محنتیں کیا یہ تو اللہ بہانے کے طور پر دکھا رہے ہیں یہ تو اللہ کی خدرت ہے اللہ کی طاقت ہے اللہ اپنی خدرت سے دل بدل رہے ہیں اللہ اپنی خدرت سے فیصلے ظاہر کر رہے ہیں اللہ اپنی خدرت سے مخلوق کے دلوں کو مائل کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو اللہ کی طرف سے غیبی نظام ہے جو اللہ اپنی خدرت سے دکھا رہا ہے اور پھر جب اکیس سال کے بعد آپ فاتحانہ داخل ہوئے اور بیت اللہ بے پہنچے تو آپ نے کہا کہاں بیت اللہ کی کنجی تو وہی عثمان ابن ابی طلاح ہے اور ان کے ہاتھ کام پر رہے ہیں اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے کنجی پیش کی آپ نے وہ کنجی نہیں اور چپ چاپ بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے اور شکرانے کے سجدے کیے مہا پر نمازیں پڑی دعائیں کی اور جب باہر آئے تو صحابہ منتظر پھر کہ آقا کے سامنے اپنا چہرہ دکھاتے رہو نہیں معلوم کون خوش نصیب ہے یہ کنجی اللہ کے نبی مجھے دیں گے مجھے دیں گے مجھے دیں گے ایک ایک انصار مدینہ اور مہادرین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ہیں اور آپ باہر آنے کے بات فرمایا عثمان کہاں ہیں اب وہ عثمان سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بیچ میرا سر ہوا میں اڑایا جائے گا اور میرے بدن کا قیمہ قیمہ کیا جائے گا اور میری بوٹی بوٹی الگ ہوگی اور آپ نے بلا کے فرمایا اے عثمان بتاؤ تم کو میں نے کہا تھا ایک دن میرا اللہ تمہاری جگہ مجھے کھڑا کرے گا اور میری جگہ تم کھڑے ہوں گے آج بتاؤ اللہ نے مجھے اپنے گھر کا مالک بنایا نہیں بنایا اور اس پنجی کو میرے قبضے میں دیا نہیں دیا اب عثمان ہے کہ لرد رہے ہیں اب وہ کپ کپ آتے ہوئے کہہ رہے ہیں ایک کریم سے کرم کی امید کی جا سکتی ہے میں کیا کہوں آپ نے فرمایا عثمان ہاتھ بڑھاؤ اور اس مجھے کے بیچ عثمان نے جب ہاتھ بڑھایا تو فرمایا اللہ کا نبی یہ کنجی تمہیں لوٹاتا ہے اور یہ کہہ کے لوٹاتا ہے کہ یہ کنجی صرف تمہارے پاس نہیں رہے گی بلکہ قیامت تک اولاد در اولاد تمہاری نصروں میں باقی رہے یہ کہہ کر آپ نے وہ کنجی انہی کے ہاتھ میں دی تو کنجی لینے سے پہلے وہ چیخ اٹھے اور کلمہ پڑھے اور کہا بے شک یہ نبی کا حوصلہ ہے اور یہ نبی کا دل ہے انسان کا دل نہیں ہو سکتا ورنہ وہ کچھ نہ کچھ انتقام لیے بغیر نہیں رہ سکتا اے اللہ کے نبی اب تک تو میں آپ کو محمد ابن عبداللہ کہہ رہا تھا اب محمد الرسول اللہ کہنے کو بے چہر ہوں مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے اللہ کی شان یہ کہ آج دیر ہزار برز گزر گئے بڑی بڑی ظالم اور جادر حکومتیں اس علاقے میں حکومت کرتی رہی لیکن کسی کی طاقت نہیں ہوئی کہ اس خاندان سے کنجی کو لے لے آج تک وہ کنجی اسی خاندان میں چلی آ رہی گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دکھلا دی کہ دیکھو دین کی محنت پر اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گے اب شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے بھروسے پر اپنے آپ کو چلاتے بھی رہو اور اپنے آپ کو لگاتے بھی رہو اور اپنے آپ کو ان محنتوں میں کھپاتے بھی رہو اور اللہ کے وعدوں پر یقین اپو اللہ اپنے وعدوں کو جیسے چاہے پورا کرے جیسے ان کی ذات بیائم ہے اور ان کی ذات ہر شکل سے پاک ہے ان کی مددیں بھی شکلوں سے پاک ہیں وہ کس کی شکل سے کس کی مدد کرتے ہیں اور کس کو کہاں سے دیتے ہیں وہ تو این وقت پر ان کی مددوں کے راستے آتے ہیں اب صحابے کرام نے جب دعوت دی اور دین کی اور ایمان کی محنتوں کی بات چلی اور اس کا مزاج بنا اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے بچوں میں اور عورتوں میں اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے گھر میں اور کاروبار میں آخرت کے تذکرے ہو رہے ہیں ہر جگہ ایمان کی بنیاد پر اور ہر جگہ آمال کی بنیاد پر آپ کے پورے چاہنے والوں کا طبقہ انہی محنتوں پر چل رہا اور ذہن اتنا بنا دیا گیا کہ آپ نے صاف اپنی امت کو سمجھا دیا اے لوگو تم اس دھوکے میں مت رہو کہ تم گما رہے ہیں اور تم مال حاصل کر رہے ہیں یاد رکھو تمہارے گھروں میں جو عورتیں چار دیواری میں بند ہیں اور وہ معصوم بچے جو ان کے گودوں میں پر رہے ہیں اور خاندان کے وہ معذور اور اپاہج جن کی ذمہ دالی تمہارے اوپر ہے اللہ ان کے صدقے تم کو روزی دے رہے ہیں تمہاری وجہ سے ان کو روزی نہیں مل رہی ان کی وجہ سے تم کو روزی مل رہی ہے تو اب کمانے والوں کو بھی ذہن بدل گیا اور کھانے والوں کو بھی ذہن بدل گیا کہ یہ تو اللہ کر رہے ہیں اور اپنی قدرت سے کر رہے ہیں اور اللہ دے رہے ہیں اور اپنے خدانوں سے دے رہے ہیں تو اب ہر ایک نظر اللہ پر اور ہر ایک نظر اللہ کی مشیعت اور اللہ رب العزت کی قدرت کے اوپر لگی ہے اب جب یہ مزاج بن گیا تھا تو جو حالات آئے اس حالات کو امت جھر رہی ہے حاج ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسے فاقے آتے کہ میں فاقوں سے گر جاتا اور جب میں گر جاتا تو میرے موز سے کف نکلتا تو لوگ سمجھتے کہ یہ مرگی کا بیمار ہے اس زمانے میں مرگی کے بیماروں کو پہر سے کھنڈلتے تھے اور چپلوں سے گردن کو رگڑتے تھے تو اب لوگ آ کر اپنے پہر سے میری گردن کو رگڑتے تو میں اور تکلیف میں پریشان ہوتا اور یہ کہتا اللہ کے لیے مجھے مدر دو اور مجھے تکلیف مدر دو میں یہ مرگی کی وجہ سے نہیں گرہ میں فاقوں کی وجہ سے گر گیا اتنے دن کے فاقے ہو گئے کہ اب چلنا بھی نہیں آتا یہ حالت کے اوپر زندگی پہنچی اب ایسی پہنچی اور پھر بھی دین کی محنت میں لگے ہیں پھر بھی ایمان کی فکروں میں لگے ہیں پھر بھی اللہ کے وعدہ پر یقین رکھے چل رہے ہیں جب یہ رخوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ابو حریرہ آجا میرے قریب آجا اور ایسے آجا کہ ایک کپڑا لاؤ اور اس کپڑے کو چاروں تینوں طرف سے سیکھ کر اسے ایک زمبیل تھیلی بنا لے ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے آقا کی اطاعت پر تھیلی بنا لی اب جب تھیلی بنا لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خجور اٹھائے اور اس تھیلی میں ڈال لے اور چند مٹھی خجور دال کے فرمایا ابو حریرہ اسے رکھ لے اب جب بھوک لگی تو کھا لینا اور کوئی بھوکا دکھا تو کھلا دینا کھاتے بھی رہنا کھلاتے بھی رہنا نہ گننا نہ اس کو دیکھنا بس اللہ کے بھروسے پہ ہاتھ ڈالنا اور اللہ کا نام لے کے نکالنا اب کھاؤ اور کھلا اور اس پہ چلتے رہو حتیب وہ رہا کہتے ہیں بھو وہ تھیلی آئی اور میرے فاقی ختم ہو گئے اب جب بھوک لگتی تو میں اس میں ہاتھ ڈالتا اتنے خجور کھا لیتا کہ میرا پیٹ بھر جاتا لوگ میرے پاس آتے اور کہتے کہ ابو حریرہ آقا کے ارشادات ہم کو سکھا دو تو میں ان کو بٹھاتا اور حدیث سناتا جب بیٹھے بیٹھے ان کو دیر ہو جاتی تو کہتا اللہ تم بھی کھاؤ تو ان کو بھی کھلاتا میں بھی کھاتا تو وہ کھاتے جاتے اور سیکھتے جاتے اور میں کھلاتا جاتا اور سکھاتا جاتا اب اس طرح میرا وقت بودرنے لگا اور کہا جب شاگر نے پوچھا حضرت ایسا ہوا کتا بودرا فرمایا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فردہ فرما گئے اور وہ تھیلی میرے پاس جیسی کی ویسی اور میں اس میں سے کھا رہا ہی ہوں کھلا رہا ہی ہوں فرمایا اتنی لبی مدت اور اللہ کی یہ بڑھ کر چلی فرمایا آگے سنو اتنی نہیں ہوا بلکہ صدیق اکبر کا پورا دول گودرا اور لوگ میرے پاس کھاتے تھے اور میں ان کو کھلاتا تھا اور پھر میں خود بھی اپنا پیٹ بھڑتا تھا اور جب فارغ ہوتا تو پھر وہ تھیلی کو دیوار کو لگا دیتا تھا اور جب کوئی آتا اور میرے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھتا تو میں اسے پڑھاتا اور پھر کھانے کے لیے بٹھاتا تو پیٹ بھر کے کھجور کھلا دیتا پھر تھیلی اٹھاتا پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ دیتا یہاں تک کہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گدر گئے اور پھر وہ تھیلی میرے پاس چلتے رہی تو شاگتا کہاں گے اچھا اور اتنے سال چلی آپ پاس فرمایا آگے کی سنو اب حت عمر کے دور آیا تو حت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دمانے میں میں کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا حت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خجور کو اتنی برکت کی خجوریں سمجھتے تھے کہ جب بھی امیر المومنین کا دستر لگتا تو فرماتے جاؤ پہلے ابو حریرہ کے خجور راؤ اور ہمارے دستر پہ لگاؤ تو امیر المومنین کے دستر کی زینت میرے خجور بنتے تھے پہلے میرے خجور پھیلتے تھے بعد میں امیر المومنین اپنا کھانا کھلاتے تھے اب جب دستر لگتا تو کہتے جاؤ ابو حریرہ تو نظر نہیں آرہے ان کے خجور لاؤ تو لوگ آتے تھے اب میں مٹھیوں سے خجور نکال کے دیتے جاتا تھا اور وہ امیر المومنین کے دستر کی ذینت بنتی تھی یہاں تک ہے کہ امیر المومنین شہید ہو گئے اور میری دھیلی چلتی رہی اور میرا کھانا پھل بھی چلتا رہا اور فرمایا کہ ابو ہو رہا ہے کب تک چلتا رہا جب شاکردوں نے پوچھا کہ حضرت کب تک چلتا رہا فرمایا کہ حضرت عثمان کی شہادت تک چلتا ہی رہا کہ اس وقت تک بھی میں کھاتا رہا کھلاتا رہا جب سیدنا عثمان کے لیے کہ زمانے میں آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو میں بھی ان لوگوں میں تھا جو امیر المومنین کی نگرانی کرنے والے تھے اور لوگوں نے آکے دشمنوں نے حملہ کیا اس حملے کے حنظامے میں اور اس زمانے کی افتری میں کئی چیزیں نیچے اوپر ہو گئیں اس میں میری دھیلی بھی گم ہو گئی تو یاد رکھو ہر ایک کوئی غم ہوا کہ امیر المومنین شہید ہوئے مجھے دو غم ہوئے کہ امیر المومنین بھی شہید ہوئے اور میری دھیلی بھی ختم ہو گئی جو اللہ کے نبی سراسن کی دیوی تھی اور فرمایا سمجھ لو جب آپس میں لوگوں میں اختراف آتا ہے اور سینوں کے اندر انتشار آتا ہے تو وہ مددیں جو آسمانی ہوتی ہیں وہ بھی اٹھا لی جاتی ہے تو یہ آدمی کے اندر کے سینے کی اداور اور اس کے دلوں کا کینہ و کپٹ یہ اتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی خیر اٹھا لی جاتی ہے تو اس وقت فرمایا حساب کر کے اپنے شاگردوں سے کہ ستاویس سال تک میں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا اس سہلی سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پھر فرمایا یہ دین کی محنت اور یہ نبی کی دعا ہے اور یہ اللہ کے راستے کی برکتیں میں تم کو اس کے آگے سناؤں کہ اس میں اللہ نے کتنی مدد کی فرمایا ایسی مددیں کی کہ میں جب مدینے میں آیا تھا تو میں تو بسرہ بنت غزوان کا غلام تھا اور وہ مجھے سخت سخت کام لیتی تھی اور وہ میں اس کے ظلم سہتا تھا اللہ کی کرنی یہ کہ بڑے دنوں کے بعد اس کی غلامی سے نجات پایا اور پھر جب ان کاموں میں لگا تو امیر المومنین حج عمر کے دور میں وہ دن بھی آگئے کہ جب علاقوں کے علاقے ہمارے قبضے میں آنے لگے تو امیر المومنین نے مجھے گورنر بنا دیا ایک علاقے کا اور جب میں گورنر بن کر گیا تو اب لوگ حیران تھے وہ ابو حریرہ جو مرگی کے بیماروں کی طرح راستے میں پڑے رہتے تھے آج ان کے ہاتھوں سے ہزاروں لوگوں کو گلہ بٹ رہا ہے اور ان کی فریادیں پوری ہو رہی ہیں اور یہ علاقے کی گورنری کر رہے ہیں نظرہ ہو گیا تو کتان کے کپڑے کا تکڑا پڑا ہوا تھا اس سے ناک پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لو کل تک تو اپنے جسم کو سردی گرمی سے بچانے کے لیے کورتہ نہیں ملتا تھا آج ابو حریرہ کا یہ حال ہے کہ کتان کے کپڑے سے اپنی ناک ساف کر رہا ہے اب اس پہ شاگردوں نے حیرت سے کہا اللہ نے آپ کو کہا تک نوازا فرما آرے اور آگے کی سنو تم اس پہ سے کہہ رہے ہیں اور آگے کی سنو وہ بسرہ بنت غزوان جس کی غلامی میں میں زندگی گدارتا تھا جب میں گورنر بنا اور اسے پتا چلا کہ میں گورنر بنا تو اس نے گورنری کی مبارک بادی بھیجی اور یہ کہا کہ ابو حریرہ تم مبارک ہیں کہ تم کو گورنری مل گئی اور اس مبارک بادی کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام بھی بھیجا اور کہا کہ میں تمہارے نکاح میں آنا چاہتی ہوں اب میں حیران ہوں کہ جس کی غلامی میں میں رہتا تھا وہ مجھے اپنے نکاح کا پیغام بھیج رہی ہے تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پھر آپ نے اس سے نکاح کر لیا فرما نہیں نہیں میں نے امیر المومنین کو اطلاع دی اور خط بھیجا اور کہا کہ بسرہ بنت غزوان نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تو امیر المومنین نے اجازت دی کہا ابو حیرہ دیر مت کر جلدی کر لے اور نکاح کر لے اللہ کی شادی ہے کہ وہ میرے نکاح میں آگئی اب وہ میری خدمت کر رہی ہے تو اللہ نے دین کی محنتوں سے غلامی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا اور جب دین کی محنتیں نکل گئیں تو آسمان کے تذکرے کرنے والے زمین پہ صحیح چلنے کے لائق نہیں رہے اور ہماری زندگیاں لڑکھڑا رہی ہیں تو اس لیے میرے دوستوں اور میرے مدرگوں ضرورت اس لیے کہ دعوت کی محنت کو اس کی قربانیوں کو آدمی گلے لگانے والا بنے اور ان محنتوں کا ذوق اپنا بنائے کہ جتنے دین کی محنتیں دنیا میں ہوں گی اتنا اللہ کی غیبی مددیں دنیا میں آئیں گی اور اتنا حالات عالم پڑھنے گے اور اتنا دل کی دنیا کو اللہ بدلیں گے اس لیے اصل بنیاد یہ ہے کہ ان محنتوں کے اندر ایک طرف آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو آخرت کی فکروں میں اپنے آپ کو بھلانے والا ہو ایمان کی محنتوں کو اپنا کام سمجھنے والا ہو اور جب بھی دین کے تقاظیں آئیں اس پر اپنے آپ کو لگانے والا بنے اسی لیے ہمارے حضرت مانا سعید محساب رحمت لالے فرمایا کرتے تھے ارے بھر تمہارے چار مہنے تمہارے چھے مہنے تمہارے سال یہ تو صرف سمجھانے بجانے کے لیے بچوں کے کھیل کی طرح ہے اصل تو یہ ہے کہ تمہارے دل کے جذبے بن جائیں میں ایمان پہ مرمٹوں میں آخرت کے اوپر اپنے آپ کو لگا دوں میرا جانمال اللہ کا دیا ہوا اللہ کے نام پہ خرچ ہو جائے اتنا تمہارا زوگ بنے اتنا زوگ بنے جتنا آج نکلنا بوجھ بن رہا ہے اتنا تمہیں دھروں میں رہنا بوجھ بن جائے اور اللہ کے راستے کی شوق شہادت تمہاری دھوننے والی تمنہ بن جائے اور تم اس کے اوپر اپنی جانمال کو لگاؤ کہ کسی طرح مجھے اللہ کے راستے کی موت اور اللہ کے راستے کی حیات اور اللہ کے راستے کی جد و جہد اور اللہ کے راستے کی مشقت اور مجاہدے میری زندگی کی محبوب غدا بن جائے اور اس کے اوپر میں اپنی جانمال لگانے والا بن جاؤں اس طرح اپنے آپ کو لگاؤں اب جب آج نیس پہ لگانے لگے گا تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک کا تعلق اسے ملے گا پھر اس کی آخرت والی فکریں بیدار ہوں گی پھر ان چیزوں کے اوپر جانمال کا لگانا اس کے لیے آسان ہوگا اور ان فکروں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا سہل ہوگا تو حضرت فرماتے تھے یاد رکھو اپنے اندر جب تک دنیا کا یقین پھرج پھرج کر نکل نہ جائے اور ہر اللہ کے غیر سے تمہارا قلب پاک نہ ہو جائے اور ایک اللہ کی بڑائی کے اوپر نہیں آئے پرانے پن کا چھیٹا بھی تم کو نہیں لگ سکتا پرانے پن کے راستے پر پڑھنے کے لیے ہر غیر سے اپنے تعلق کو توڑ لو اور ہر غیر سے اپنی زندگی کے اندر تصور کو بلند کرو مطوحات کا زمانہ آیا اور علاقے کے خزانوں کے خزانے چلے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور ایسے آئے کہ ایک ایک چیز چلے آ رہی ہے علماء نے لکھا ہے موردقین نے کہ جو ایران کا شاہی قالین تھا جو سونے اور ہیرے اور جواہرات سے جرا ہوا تھا اور سونے اور یاکوت کی گھانس اس کے اوپر اگیوی تھی اور اس میں کی ذرا ایران تہلا کرتا تھا اپنی ناغواریوں کو دور کرنے کے لیے اور اس پہ شراب پیتا اور ریش کیا کرتا تھا وہ ڈھائی ایکل کا اتنا قیمتی قالین جب مدینہ میں آیا تو مزید نبی کے باہر صرف گڑے تھے اور گویا بلکل بھوڑ کی طرح سے علاقہ تھا جو آبادی کے کنارے کا تھا وہیں پر حکمر رضی اللہ عنہ نے آسمان کی نیچے اسے ڈڑا دیا اور اس پہ کھڑے رہ کر آپ نے مشورہ کیا اور فرما بتاؤ کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے یہ جو غنیمت کا مال آیا ہے اس قالین کے ساتھ کیا کیا جائے اب ایک ایک آدمی نے ایک ایک بات کہی کئی نوجوان ساتھیوں نے کہا امیر الومینین اسے اٹھا کے رکھ دیجئے آنے والے لوگ امت کے کارنامے کو دیکھیں اور اللہ کے وعدوں پر کیسے ظالموں کی چیزیں مغلوب ہوتی ہیں ان چیزوں کا مشاہدہ کریں آپ اسے اٹھا کے رکھ دیجئے آپ نے سب کی سنیوں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی یادگار ہے لیکن یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر وہ گناہ کرتا تھا وہ بےہیائی کے کام کرتا تھا وہ شراب پیتا تھا میں گناہ کو یادگار رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور خدا کی لعنت کا دروازہ کھلانا پسند نہیں کرتا اسے کھاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور سارے مدینے میں تقسیم کر دو یہ کہہ کر آپ نے اسے کتروایا اور وہیں سے اس کے ٹکڑے بنا بنا کر ہر ایک کے پاس ایک ایک پہنچا دیا اور کوئی اس خالید کے حصے کو باقی رہنے نہیں دیا تو اس طرح آئی ہوئی دنیا کے اثر کو کھڑے کھڑے دور کر دیا ارے صاحب ان کی دنیا بڑی ان کی دنیا اچھی ان کی دنیا ارے بھئی وہ اچھی جو اللہ کو پسند آ جائے وہ اچھی جو اللہ کے حق قبول ہو جائے اور وہ اچھی جس کے اوپر اللہ پاک نیکی کی توفیق دینے اور جس کے راستے سے غفلت آئے اور جس کے راستے سے آدمی کی زندگی میں دینی محنتوں سے آدم چرانا ہو اور آدمی تو اپنی زندگی کے اندر اپنے محبوبات اور مرغوباتی کو ڈھونڈنا ہو وہ تو آدمی کے لیے سبت آزمائش ہے اور فطرے کی چیز ہے اس لیے ان چیزوں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانجی اور اپنی زندگی کو اس سے پاک رکھا اور اپنے ساتھیوں کو اس میں احل کے پھل کے چلنے کے راستے پر رکھا اس لیے صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر پھر ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں کہ ہماری آخرت کا کیا ہوگا جس وقت حیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امجان کے سامنے فتوحات کے زمانے میں اچھے کھانوں کا دستہ چنا گیا تو اسے دیکھ کر حضرت عربہ جو آپ کے بھانجے تھے حکم عمر تھے انہوں نے کہا امجان آج اس زمانے میں آپ کے سامنے اتنے اچھے اچھے کھانے رکھے جا رہے ہیں تو اس دور میں اللہ کے نبی صاحب نے زمانے میں آپ اس سے اچھا کھانا کرتی تھی ہوگی تو یہ سن کر آپ کی ہچکیاں لگ دیں اور آپ کے آنسوں ٹھپک گئے اور فرمایا اس دستر کو اٹھا لو اور ہٹا دیا میرے سامنے مت لگایا کرنا جب تم یہ دستہ لگاتے تو مجھ کو آقا کا پیٹ یاد آتا ہے اور اس زمانے کی بھوک یاد آتی ہے کہ کئی کئی دن کے فاقوں کے بعد میں ہمیں چند خجور کے دانے اگر مل جاتے تو اللہ کی بڑی نعمت ہو جاتی اور اسی پہ اللہ کے نبی اپنا اور ہمارا گزارہ کر لیا کرتے تھے اور فرمایا آقا نے ہم سے وعدہ لیا تھا عائشہ میرے بعد اپنے زندگی کا مزاج نہیں بدلنا اگر تم یہ چاہتی ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرے تو جس حالت میں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس حالت میں اپنی باقی زندگی گزارنا اس دستر کو ہٹھا لو اور اٹھا لو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزوں کی راحت مجھے قیامت کے دن میرے نبی سے جدہ نہ کر دیں تو یہ تصور کے ساتھ وہ اپنی زندگیوں کو چلا رہے تھے اور یہ جرزے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چلا رہے تھے بڑے بڑوں کی زندگیاں ایسی چلی امیر الوامنین گیارہ سارے گیارہ سال کا جس سادگی کے ساتھ گدارا جن مجاہدوں میں گدارا رنگ جھلیز گیا چہرے کے ہٹیاں نظر آنے لگ گئیں اور لوگوں نے مشورہ کیا ان کے لیے کوئی راحت کا سامان کرنا چاہیے لیکن کسی کو ہمت نہیں ہی کہ کہہ سکیں اب ایسی حالت میں اب جب آپ اپنے بیٹے کے گھر میں آئے تو حیرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوان نے گوش کو گھی میں تل کر آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ ایک ساتھ آپ کے پیٹ میں کچھ گھی چلے جائے اسے دیکھتے ہی حت عمر کی نگاہیں بدل گئی فرمایا بیٹے عبداللہ تجھے پتہ ہے کہ گھی ایک مستقل سالن ہے اور گوش ایک مستقل سالن ہے کسی ایک چیز سے لگا کر روٹی کھائی جا سکتی ہے تیرے باپ نے آج تک دو سالن کو اپنے دستر پر جمع نہیں کیا تجھے کیسے جرات ہو گئی کہ تُو نے اس سالن کو میرے سامنے لیا کہا اٹھا لے اسے میرے سامنے سے ہٹا دے یہ کہہ کر ہٹوا دیا اور پھر اس کے بعد سو کے گوش کا ٹکڑا مگا کر اسی سے جو کی روٹی لگا کر کھا لی اور اپنے آپ کو اٹھا لیا تو ایس سادگی کے ساتھ اپنے آپ کو آخری وقت تک چرایا ہے اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اللہ کے ساتھ کا تعلق چھلک رہا تھا اب ایسے میں جبکہ شہادت کا وقت سامنے ہے اور ابو لولو کافر نے کمر میں خنجر مارا ہے اور آپ کو لاکے ڈالا گیا ہے اور ایسی حالت کے اندر آپ بے حال ہے اتنے میں حیث عباس آئے آپ کو روتا ہوا دیکھا فرمایا امیر المومنین کیا موت کے در سے آپ رو رہے ہیں تو فرمایا کہ اے بھتیجے اے عبداللہ ابن عباس میں موت کے در سے نہیں رو رہا ہوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آخرت کا دروازہ کھلنے کو ہے پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے مجھے کیوں ہی عمل کے قبول ہونے کی فکر نہیں ہے بس اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے تو میں اس پر اپنے مولا سے راضی ہوں اب یہ کہتے ہیں حیث عبداللہ ابن عباس نے فرمایا امیر المومنین آپ نے تو زندگی شبوداری ہے کہ اللہ کے نبی کے آپ رفیق رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا گویا وزیر بنائے رکھے صدیق اکبر کا آپ ساتھ دیتے رہے اور ان دونوں کے پردہ فرمانے کے بعد آپ دین کی امانت کی حفاظت میں قدم با قدم اپنے نبی کے اور اپنے شیخ کے راستے پر چلے ہے تو فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس جو بات آج تم کہہ رہے ہیں کہ اگر قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کہہ سکھ ہوگے تو ہاتھ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اے امیر المومنین اگر اللہ مجھ سے پوچھے تو میں اللہ کے سامنے بھی یہی گواہی دوں گا اور یہی الفاظ کو دوھرا ہوگا تو آنکھیں کھول کے آسمان کی طرف دیکھا آسو سیدھے بائٹ پک رہے تھے اور فرمایا مولا تیرا بندہ گواہ ہے اس بات پر کہ مجھے اپنے آمال پر کوئی اعتماد نہیں ہے لیکن تیرے نبی کے رشتہ داروں کی گواہی پر امید ہے کہ آپ اپنے نبی کی علاج رکھ کر میری مقفلت کا سامان کریں گے یہ ہچکیاں لیتے ہوئے بے ہوش ہو گئے اس بے ہوشی میں آج عبداللہ ہے آپ کے بیٹے اور آپ نے آپ کے سر کو اٹھایا اپنے گوز میں رکھا تھوڑی دیر میں ہوش آیا فرما بیٹے اپنے باپ کے سر کو اپنے گوز سے ہٹا دے فرما بجان تھوڑا آپ کو آرام میل جائے میں اپنے ران کے ٹیکر سے میں آپ کے سر کو راحت دینا چاہتا ہوں فرما بیٹا تیرا گوز اور تیری ران قیمتی ہے تو اپنے باپ کے گناہگار سر کو زمین پر ڈال دے تاکہ تیرا باپ تڑکتا رہے اور گھسٹتا رہے کہیں خاک لگے کہیں خون لگے شاید اللہ کو تیرے باپ کی حالت پر رحم آئے تو اللہ پاک تیرے باپ کی مغفرت کر دے اب تو اس وقت راحت مہچانے کی مستویں جب انہوں نے اسرار کیا تو فرمایا بیٹا اپنے باپ کے حکوم کو مان لے اور اپنے باپ کے سر کو زمین پر ڈال دے یعنی جن کی زندگی قدم با قدم اللہ کے نبی سراصم کے ساتھ چلی یہاں تک کہ کہ قرآن پاک میں اکیس جگہ وہ آیات یا آیات کے تکڑے موجود ہیں کہ جو حیط عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے اللہ نے اس کے مطابق وہی نازل فرمایا آپ بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں اور وہی نزول ہوا ہے زہد عمر صابت ہیں اور حیط عمر رضی اللہ عنہ اور دونوں لکھ رہے ہیں اللہ کے رسول سراصم لکھا رہے ہیں اور سن ما انشاء نہ ہوا آخر تک وہ آیت پہنچی اب اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ سکت جبرعیل و سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی خاموش ہو گئے اور جبرعیل بھی خاموش ہو گئے اور لکھتے لکھتے جب وہاں تک پہنچیں تو آپ کی زبان سے بے سافتہ نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَأَسَنُ الْخَالِقِينَ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سراصم حض دیئے اور فرمایا کہ عمر اے عمر تمہارے لئے مبارک باجی ہو جو کلمات تمہاری زبان سے نکلے ہیں ابھی ابھی جبرعیل نے مجھے یہی کلمات سکھا ہے اور میں یہی کلمات سکھا اور ابھی میری زبان سے نکلے نہیں اللہ نے تمہاری زبان سے نکلوا دیا تو اس طرح وہی کے کلمات آپ کی زبان پہ جاری ہوتے رہے بہت اللہ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آئے اور تھوڑی دیر میں آپ نے فرمایا اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسائل میں بھی مجھول تھے سنیں نہیں سنیں خاموش ہو گئے آپ بھی ایک مرتبہ کہہ کے چھپ ہو گئے اور پھر دوسرے کچھ مشاغل تھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم سے فارغ ہوئے تو بیت اللہ سے باہر نکلنے لگے ابھی دروازے کے قریب نہیں پہنچے کہ آپ کی کیسیت بدلی اور فوراً آیات نازل ہوئی وَاتَّقِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّ آپ نے فرمایا عمر کو بلاؤ اور مبارک بات دو جو کہہ رہے تھے اللہ نے اسی کو فرما دیا تو ایکیز جگہ اس طرح سے اللہ نے قرآن پاک کے ساتھ مناسبت دی تو علم کے اس کمال پر ہے وہی کی ان باریکیوں کے پہچاننے والے ہیں نبی الرحمت سراصل کی منشاہ کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑے ہوئے ہیں اور پھر ڈر رہے ہیں کہ میری آخرت کا کیا ہوگا اور اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میرے بارے میں کیا ہے تو اسی ہی ہے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے جیسے دین کی محنتیں ہو آدمی کے اندر اتمنان نہیں فکر کا اضافہ ہو آدمی کے اندر چین نہیں بلکہ بیچینی ہو بے کلی اس کی بڑھ رہی ہو اسی ہی ہے ہر دین کا کام کرنے والا آخری روحے تک اپنی بیچینیوں میں اضافہ کر رہا تھا اور اپنی فکروں کو بڑھا رہا تھا اسی ہی ہے کہ ہر ایک کسام نے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیباتی کہ آپ اس عمت کے لئے کتنے بھولے ہیں اور اس عمت کے لئے آپ کتنے چلے ہیں اور کیسی بڑی بڑی قربانیاں دیکھ کر اپنے آپ کو چلایا ہے اسی ہی ہے ہمارے اکابر کبھی مطمئن نہیں ہوئے کبھی ہمارے جیسوں کے ذہن میں آتا ارے اتنا بڑا مجمع بڑوں کے سامنے بیٹھا ہے اور مشہروں کے عنوان پر بیٹھا ہے اور وہ بیٹھتے یہ کہہ رہے ہیں ارے ایسے مجمع سو گناہ بڑھ جائیں پھر بھی عمت کی پیاس نہیں بجھ سکتی ایک ایک عمتی کو ایمان کی محنت پر کھڑا کرنا ہے پوری دنیا کو ہدایت کے ماحول میں لانا ہے اپنی سانس تک دین کی محنت کو اپنانا ہے لہٰذا اس محنتوں کو بڑھاؤ ان قربانیوں کو پھیلاؤ اور اس میں اپنی جانمال کے لگانے کی لذتوں کو پاؤ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ عمت ہمیشہ دین کی ان محنتوں میں چلی ہے اور اس آخرت والی فکروں میں اپنے آپ کو چلائی ہے اور جب ایسے چلی ہے تو اس کا ذوق پھر چھوٹے گوڑوں میں آیا ہے اور ہر ایک وار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان فکروں کے اوپر کھڑا کیا ہے ایسے کھراکیاں کے بھری جوانی ہیں حد سعید الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں اللہ کے نبی سعید نے دیکھ کے تال لیا فرما سعید کیا بات ہے تیرے چہرے کی بیچہنی نہیں جاتی تیرا نکاح ہوا یا نہیں ہوا اس نے کہا یا نبی اللہ مجھ جیسے سیاہ فام کالے اور بگڑے چہرے آدمی کے ساتھ کون کرنے کو تیار ہوگا مال میرے پاس نہیں حسن میرے پاس نہیں کوئی صحیح طور کے اوپر میری وجاہت نہیں آپ نے فرمایا نہیں نہیں گھبرانے کی بات نہیں عمیر ابن بہاب استقفی کے گھر پہ چلے جا اور جا کے کہنا اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اللہ نے اسے حسین بیٹیاں دی ہے تو اب وہ جس سے کہے تو کر لے یا تو جس سے کہے گا وہ اس کا نکاح کر لیں گے اب یہ خوشی خوشی دور آئے گئے اور جا کے کہتے عمیر کے گھر پہ آواز دی وہ باہر آئے عقاہ ساد الاسود کیسے آلہ ہو گیا فرما اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور تمہاری بیٹیوں میں کسی بیٹی سے میرے رشتے کے جوڑنے کو کہا ہے ایک لمحہ باپ ہے بیٹیوں کی محبت ہے اللہ کی دی ہوئی سہولتیں ہیں ایک نظر بھر کے دیکھا عقاہ کہ ساتھ میں آ رہا ہوں اور آقا کی قدمت میں پہنچتا ہوں یہ کہے کہ اندر گئے اور اندر جاتے ہی بیٹیوں نے آواز سن لی تھی انہوں کہا کہ کیا ہوا کہا کہ بیٹی ایسے کوئی آئے تھے فرما پھر آپ نے کیا کہا تو کہنے لگے میں سوچ رہا تھا میں آقا کیا فرمایا کہ اب بجان کیا سوچ رہے ہیں آپ آنے والے کو من دیکھئے آپ بھیجنے والے کو دیکھئے کہ کس ذات نے بھیجا ہے اب اس پہ ہم مرمٹنے کا وعدہ کر چکے ہیں ہم راضی ہیں ہم میں سے جیسے چاہے آپ تیہ کر دیں اب بھورا یہ چمک گئے اور دوڑے میں آئے ان کے پیچھے پیچھے یہاں ترکے کے دروازے پہ پہنچ کے کہا یا نبی اللہ آنے میں کوئی دیر ہو گئی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے میری بیٹیاں راضی ہیں آپ جس سے کہیں گے میں اس سے کرانے کو تیار ہوں آپ نے دعا دے دی اور وہ چلے گئے آپ نے ان کو بٹھایا کہا اچھا یہ بتا تیرے نکاح کا کیا انتظام ہے کہا اللہ کے نبی میں تو فقیر ہوں میں مسکین ہوں میرے پاس کچھ نہیں آپ نے صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ اور اپنے ساتھی کے لیے تعلیف قلبی کا سامان کرو تو عبد الرحمان ابن اوف اور حضرت عثمان احط علی رضی اللہ تعالیٰ من اجمعین نے تینوں نے دو دو سو درہم دی ہے وہ چھ سو درہم جمع ہوئے اب وہ چھ سو درہم آپ کے حوالے کیے کہا جا اور اپنے نکاح کا انتظام کر لے تیرے لیے کیا پسند ہے وہ کپڑا لالے اور تجھے کیا پسند ہے اپنا مہر عطا کرنے کا تیہ کر لے اور اپنی خوشبوں کا انتظام کر لے اب یہ خوشی کے بارے ان کا چہرہ چمک گیا اور چھ سو درہم لے کے مدینے کے بازار پہنچے کبھی خوشبوں کو دیکھ رہے ہیں کبھی کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں اب یہ ان چیزوں کو دیکھی رہے تھے اتنے میں پیچھے سے آواز آئی السلاة جامعہ النفیر النفیر فی سبیل اللہ اب یہ آواز پڑھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں اور کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے اور روحوں کا استقبال کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو پیش کر دے اب جب یہ بات آپ کے کانوں میں پڑھی ایک دم مچل گئے اور کہا ہے نفس کیا ہوگا تیرہ نبی تو اللہ کے راستے میں جائے اور مدینہ کی چلچراتی دھوک کے اندر عرب کے میدانوں میں دشمنوں کے بیچ تیر و تلوار کی گھنہ امنی میں ہو اور تو اپنے پہلوں میں بیوی کو لے کے پڑھا رہے اور راہ تو آرام کی زندگی گزارے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں اللہ کے دین کی محنتوں کو قبول کروں گا اور میں اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تیار ہوں گا میں ہوروں کا منگی تر پہلے بنوں گا بعض زندگی میں موقع ملا تو دیکھوں گا یہ کہہ کر تیر و کمان کا انتظام انی پیسوں میں کیا اور سواری کا انتظام انی پیسوں میں کیا ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھی کرتے ہوئے پہنچنے لگے تو چہرے پہ نقاب ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور کھٹک کے فرمایا کون ہے تو اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ کسی آفامی کو دیکھ کے پتا چل جائے آپ نے فرمایا ارے ہم تو تیری راحتوں کا انتظام کر رہے تھے اور تو مجاہدوں کو پسند کر رہا ہے فرمایا اللہ کے نبی مجھے محروم مت فرمایے آقا نے درخواست کو قبول کیا اب یہ بھی نہیں کہ کوئی رسمن چلے ہوں گے بلکہ ایسے چلے بے جگری کے ساتھ کہ چلنے کے بعد اپنے دین اور ایمان کی محنت میں اپنی جوانی کے جوہر دکھائے اور دشمنوں کے جتھے کے جتھے اکھاڑے اور ان کے خدم توڑے اور یہاں تک کہ اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور تیر ارتی ہوئی آئی اور وہ ان پہ پڑی جس کے نتیجے میں شہادت کا مرتبہ ملا اور خون کا فوارہ نکلا آپ قریب آئے اور اپنی سواری کو دوڑایا اور فرمایا یہ کون ہے جو چہرے سے جب آپ نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو آپ کے آنسوں ٹمک گئے ارے ساد الاسور کتنی تمناہ اس کے سینوں میں پڑ رہی تھی اور ساری تمناہوں کو لے کر یہ زمین میں دفن کر گیا اور سینے میں اپنی تمناہوں کو دفنہ لیا آپ نے فرمایا اس کے جنازے کو تیار کرو اور جنازہ جب چلنے لگا تو آپ انگوٹھوں کے بل چلنے لگے اور قبر میں اتارنے کے لیے آپ خود پہنچے اور جب پہنچے تو آپ نے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور ایک مرتبہ دیکھا تو مسکرا دیا اور دوسری مرتبہ دیکھا تو آسوٹ رفتا دیا اور تیسری مرتبہ دیکھا تو چہرہ پرٹا لیا صاحبہ نے فرمایا اللہ کے رسول صراحیم ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ تین آپ کے معاملات کیا رہے ہیں آپ ہسے بھی آپ روئے بھی آپ نے اپنے چہرے کو پرٹا بھی لیا فرمایا میں ہسا اس لیے کہ روحیں ہوریں آپس میں جھگڑ رہی تھی اور یہ کہہ اس کے کپڑوں میں داخل ہو رہی تھی اور یہ چاہ رہی تھی کہ ہم اس کا استقبال کریں اس کی اس کیفیت کو دیکھ کے میں ہسا اور پھر فرمایا کہ ایک میرا ساتھی مجھ سے جدہ ہو رہا ہے اس جدہی کے اوپر مجھے غم کے آنسوں نکل گئے اور چہرہ اس لیے پرٹایا جب یہ ہوروں کے تقرار میرے سامنے آنے لگے تو میں نے سوچا کہ ساتھ کی بیویوں کو دیکھتے ہوئے ہیا آ رہی ہے اس لیے میں نے اپنے چہرے کو ہٹا لیا اور اپنی نگاہوں کو پرٹا لیا اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ تیرا نبی گواہ ہے کہ تیرا نبی اپنے امتی سے راضی ہے تو بھی اپنے بندے سے راضی ہو جا تو میرے دوستوں اور میرے بھدرو اس طرح اپنے جذبات کی قربانیاں دینا اور آخری ساس تک اپنے آپ کو دین اور ایمان پر مسئلہ دینا یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا خلاصہ رہا اور ان محنتوں میں صبح شام اپنے آپ کو چراتے رہے اسی یہ ان محنتوں میں ہمارے اقابر نے دن بدن محنتوں کو دیکھ کر آگے کے تقاضے اپنے علاقوں میں جا رہے تھے اب صوبوں کی خبر لو صوبہ میں جا رہے تھے اب ملکوں کی خبر لو اب ملکوں میں جا رہے تھے اب اپنی قربانیوں کی سطحے کو بڑھاؤ یہاں تک کہے کہ بڑھو میں بچوں میں مردوں میں عورتوں میں دین کے لیے قربانی دینے کا مزاج بن جائے اور ایمانی محنتوں بھی جان نسار کرنے کی کیفیتیں آ جائیں ان محنتوں کے اوپر اپنے آپ کو اٹھائیں تو اس لیے ہر سطحے پر امت کو قربانی کے راستے پر ڈالتے رہے حد منعی صاحب رنطلالے کی قدمت میں ایک میواتی آیا اور آ کے کہا کہ حضرت ایرہ خسانہ فقر فاقے سے اجڑ رہا ہے قید بڑھ گیا ہے میں تو تیرے پاس دعا کے لیے آیا ہوں حضرت نے فرمایا دور ہٹ جا دور ہٹ جا یہاں دعا ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی اب وہ حیرے سے دیکھ رہا ہے فرمایا اگر تو دعا چاہتا ہے تو تو وہ چاہ لے جو ہم چاہتے ہیں پہلے اللہ کے راستے میں جا دین کی محنتوں میں پھر اللہ کو راضی کر لے پھر اللہ کے ہاں تیری دعا قبول ہوگی ہم بھی تیرے لیے دعا کریں گے چار مہنے پہلے لگا دے بعد پھر اپنے علاقے کے حالات سنا اب وہ کھڑا تھا اور ان کو ایسا یقین بنا ہوا ہے اگر یہ اللہ والے ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا اس نے فوراں کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو مصابع کر لے میں چلا چار مہنے کو اب وہ چار مہنے دیکھا ہے حضرت نے فرمایا یہ بتا تجھے چار مہنے میں کیا سمجھ میں آیا اس نے کہا حضرت یہی سمجھ میں آیا اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا تو حضرت نے فرمایا اگر تجھے یہ سمجھ میں آیا تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ پھر تو گھر کیوں جا رہا ہے اب وہ ستے میں پڑا ہے کہا اللہ کے راستے کی محنت کو اپنا ذوق منا لے یہ کلکتے کی پیدل جماعت جا رہی ہے اس میں چار مہنے پہلے لگا لے اب وہ آسو ٹفکا ہے ہاتھ بڑھائے اور کہا اللہ حضرت چارمہ نے یہ بھی تیرا مطالبہ پورا کرتا ہوں اور وہ جماعت میں جڑ گیا اب اس واقعے کی تھوڑی دیر میں تلاندر ہو گئی اممہ جی بھی گھر موجود تھی مہنے لیہ صاحب انتلالے کی اہلی محترمہ انہوں نے بھلوایا تو حضرت اندر گئے تھوڑی دیر میں آئے تو بھیگے ہوئے چارے کے ساتھ اور ٹفکتے آسوں کے ساتھ فرمایا حضرت کیا بات ہوئی فرمایا اممہ جی کو کسی نے خبر دے دی ہماری اس تشکیل کی اور اس کے جانے کی میں گیا تو اممہ جی رو رہی ہے اور یہ کہہ رہی کہ یوسف اللہ کے پاس تیرا کیا معاملہ ہوگا لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں تیری بات پہ اتمنان کرتے ہیں تجھے دعا والا سمجھ کے آتے ہیں اور تجھے ان کی بی بچوں پہ رحم نہیں آتا تیرے کہنے پہ وہ چار مہنے لگا دیا اب تو تو اسے جانے دیتا پھر تو نے اور ایک چار مہنے میں بھیج دیا اس میں اممہ جی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تیرا کیا بنے گا تو میں بھی اممہ جی سے لپٹ کے خوب رویا اور کہا اممہ جی آپ کو یہ فکر ہے کہ میرا کیا بنے گا اور مجھے یہ فکر ہے کہ امت کا کیا بنے گا میں چاہتا ہوں کہ چند گھر اجھا جائیں اور کچھ لوگ قرمانی دیتے رہیں یا تو اللہ کے راستے پہوند خاک ہو جائیں یا مرنے کے زمانے میں لوٹیں کہ اب ان کے اندر ایک ہی تمنہ ہو کہ اللہ کا دین چم کے کوئی اور تمنہ نہ ہو اس حالے میں ان کی زندگیاں نچوڑی جائیں شاید اگر کچھ بندے ایسی قربانی دے دیں اللہ ان پہ رکھ کر پوری امت کا فیصلہ کر دے گا تو میرے دوستو ایسے بندوں کی قربانیوں پر ہی یہ فیصلے ہوئے جو آج یہ مزیدہ بھرتی بھرتی نظر آ رہی ہے اور دنیا کھشتی کھشتی نظر آ رہی ہے اور چھوٹے بڑے ایمان کی محنتوں میں آ رہے ہیں ایسے آ رہے ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی پورا کا علاقہ ہے رمضان کے دین ہے اور وہ بھی گرمہ کا رمضان اور اس وقت کے اوپر عربوں کی جماعت ہے اور ایک ہی جماعت کے اندر ایک ملک کے صدر کا بیٹا ہے اور ایک ملک کا وزیر اعلیٰ ہے اور ایک ملک کا وہاں پر وزیر فینانس ہے اور ایک اس ملک کا جو ہے عدالت کا جج ہے اور یہ سب سے سب رمضان کی گرمی کے اندر پان کے ڈبے پہ کھڑے اس کی خوش آمد کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی باہر سن لے اور وہ جھڑ کر رہا تو اللہ کو کتنی پیار آئے گا اور اس کی رحمت کتنی جوش میں آئے گی کہ میرے بندے اتنے بڑے بڑے عیش کو چھوڑ کے آئے ہیں اور میرے خاطر ایک چھوٹے سے بندے کے سامنے اپنی عزتوں کا سعودہ کر رہے ہیں پھر اللہ کے خزاروں سے عزت ملے گی راحت ملے گی دنیا و آخلت کے خزانے ملیں گے نسلوں میں ایمان چمکے گا عالم میں ہدایت پھیلے گی زندگیوں کی تبدیلیاں وجود میں آئیں گی اور اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا زمانے کا باطل ٹوٹے گا اور اللہ کا غیبی نظام اپنی خدرت سے انسانوں کی زندگی میں تھرکتا چلتا محسوس ہوگا اسی یہ میرے بھائیوں میرے بھدرگوں قربانی کی سطح کو ہم کو بڑھانا ہے اور اس فکروں پر اپنے آپ کو چلانا ہے اللہ نے اس کے لئے اپنے کرم سے آپ کے علاقے کو اس صوبے میں پہلی برتبہ قبول فرمایا اللہ کہے کہ یہ قربانیوں کا جو ایسا بنیادی جوڑ بن جائے اور ایسے قربانیوں کا پایا بن جائے کہ اب آگے جتنے ازلا علاقے شہر ایسے جوڑ لیتے جائے یہ قربانیوں کا چشمہ پھوٹتے جائے اور زمزم کے پانی کی طرح جیسے وہ ختم نہیں ہو رہا اللہ آپ کی قربانیوں کو قیامت تک بڑھاتے ہی جائے اور ہدایت کو پھیلاتے ہی جائے اور اپنی رحمتوں کو اتارتے ہی جائے اس کے لئے اللہ نے آپ کو اس کے لئے بنیاد بنایا اب اللہ پر بھروسہ کر کے تہہ کر لو کہ ہی اس موقع پر ہمارے چار مہنے ہر حال میں لگے گے اور ہر طرح لگے گے اور ہر خوشی کے ساتھ ہم پیش کریں گے اللہ رکاوتوں کو دور کریں گے اللہ پریشانیوں سے حفاظت کریں گے اور اللہ اپنے راستے کی قبولیت سے نوازیں گے اس لئے حمد و نیت کر کے تہہ کرو کہ انشاءاللہ چار چار مہینے ہم سب کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے اور جیس جیس کی نیت میں ہو جائے اللہ کے بھروسے پر کھڑے رہے کے بترا دو اب سے چلنا ہے اب سے چلے جاؤ اور ایک مہنہ پہلے کی مہنتوں میں اپنے آپ کو شریف کر لو اور آخری درجہ میں اپنے اجتماع سے سب نکلنے والے پھلے اور ہر ایک اپنے اپنے نام پیش کرے بترا ہوگا کرو بھی اللہ کے بھروسے ارادے کرو حمد کرو نیت کرو اللہ غیب سے ہماری بدت کرے بھئی ناموں کو اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ کی غیبی مددیں برسنے کے لیے تیار ہے محمد ابراہیم صاحب خادمیاں کے اللہ قبول فرمالے اللہ برکر دے محبول صاحب حضرت جی نگر گئی مزجد کا نام پیش کرو ان کے ساتھ تیہ کرو اللہ ہی نے بلایا اللہ ہی نے بٹھایا محنتیں تو آپ لوگ کر رہے ہیں ہم تو اپنے محتاجگی کے اندر اللہ کے دین کی محنتوں میں اللہ حصہ دار بنا دے اس سعادت کو لینے کے لیے آپ کی خدمت میں آگئے آپ کے ارادے پہلے کے ہیں آپ کے جذبے اللہ کے ہاں مقبول ہیں اور اللہ ان حوصلوں میں برکت دیں گے اللہ جب اگر ہم اس ماحول میں لگے رہیں گے ان محنتوں میں چلتے رہیں گے اللہ کی مددیں آتی رہیں گے آخری درجے میں اپنے اجتماع سے نکلنا ہے ندیال کے کرو بھی کرو ارادے کرو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رہے ہیں شہر کرنول سے ایک جماعت نغد بیرون کی بھی ہے بھئی الحمدللہ ہمارے اجتبا سے پہلے ہی اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے اللہ جزائے خیر دے حوصلوں میں برکت دیں بدوار پیر حلقہ چار مہینے کی مکمل جماعت ہے اللہ قبول فرمائے چار شاہ مزید الحمدللہ الحمدللہ دھونی سے ایک جماعت چار مہینے کی بھئی حمد کرو نیت کرو ارادے کرو آج تک اللہ ہی نے اس کام کو پھیلایا آگے بھی اللہ ہی کرائیں گے ہم چلیں گے اللہ ہماری مدد فرمائیں گے حلقہ اور یہ اللہ کے راستے کے اندر چلنے کے اوپر اللہ کے انعام ہیں جو اللہ اپنے کرم سے عطا فرما رہے ہیں مستان بھائی کہاں کہیں شہر والے بتلا ہے بھر ساتھ ارادے کریں اللہ برکت دے اللہ برکت دے چلے کی آنے والی جماعت مزید دو چلے کا اعلان کر رہی ہے اللہ ان کے حوصلوں میں ان کی مہنتوں میں قبولیت دے اور اللہ ان کی برکت سے اور جماعتوں کو بھی چار چار مہنے کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ آسان کرے بن ہوگا مدینہ طیبہ میں ایک خجور کا درق تھا وہ کسی منافق مدینہ کا تھا وہ اس پہ چڑھتا تھا تو بے پردگی ہوتی تھی صحابہ کو بہت تکلیف ہوتی تھی کئی بار اسے سمجھایا اس نے مانا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ بہت عذیت پہ جاتا ہے تو اب آپ کو جب اس کی پتا قیفیت معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس خجور کے درق کو خرید کر اپنے نبی کو دے دے وہ اللہ کا نبی اس کے لیے جنت میں خجور کے درق کا وعدہ کرتا ہے اب یہ بات جو ہی کانوں میں پڑھی تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے وہ چلے آئے اور آ کر اس سے کہا کہ بھائی یہ خجور کا درق مجھے بیج دے اس نے جھڑک دیا اور کہا جا اپنا کام کر بہتے رہے آئے لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی تو کی سے کہہ رہا ہے اس نے کہا میری سن دو لو میں اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تو سوچ نہیں سکتا تو اس نے کہا کہ تم کیا دو گے تو کہا تجھے معلوم ہے مدینے میں میرا باغ مشہور ہے اور اس میں چھے سو درق خجور کے لگے ہوئے ہیں اور پانی کی نہر چلتی ہے یہ ایک خجور کا درق تو مجھے دے دیں میں چھے سو خجور کا درق کا باغ اور وہ پانی کی نہر یہ سب کی سب میں تجھے دیتا ہوں اس کے بدلے یہ خجور اس کے عقل ہوشڑ گئے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک درق کے بدلے چھے سو خجور کے درق پھلدار اور چلتی بھی نہر اس کے اندر پانی کی موجود ہو وہ پانی کا چشمہ یہ سب اس نے کہا ٹھیک ہمیں دے دیتا ہوں آپ نے کہا بس سعودہ کر لے اور سیدھے نبی پاک سراسیم کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا نبی اللہ میں نے اس درق تو خرید لیا ہے اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ کا جی چاہے کار دیجئے آپ کا جی چاہے کسی کے حوالے کر دیجئے بس آپ یہ فتلا دیجئے کہ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ جنت پر کھجور کا درق دلائیں گے آپ نے بے ساختہ دعائیں دی اور فرمایا اچھا یہ بتا تو نے اسے کتنے میں دیا ہے تو فرمایا اللہ کے نبی میرا ایک ہی باغ ہے ایسا بھی نہیں کہ کئی کئی باغ ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی باغ ہے اور چھے سو درق کھجور کے ہے میں نے اس درق تو حاصل کرنے کے لیے چھے سو درق دے دی اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھجور کا درق ملے گا فرمایا ابو دہدہ تیرے لیے جنت میں کھجور کا درق پکا ہے تو آپ آگے بڑھ کر صحابہ کے درمیان خوشی سے بچل گئے اور فرمایا بولو اللہ کی دیوی سمجھ کو میں نے صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا جب کھجور کا درق ملے گا تو جنت تو یہ خود بخود ملے گی تو اللہ نے میری جنت پکی کرا دی اپنے نبی کے راستے سے اور جا کر اپنے باق پہ اپنی بیوی سے کہا اوہ میں زہدہ باہر آ جا اب اس کا سودہ ہو گیا اب یہ ہمارا نہیں رہا انہوں نے پوچھا کیسے سودہ کیا تو کہا اللہ کے نبی کو ایک درق دلا دیا اس کے بدلے میں نے یہ پورا باق چھ سو درق کا دے دیا تو بیوی نے فوراں دعا دی اور کہا کہ نعمل زوج فرما کہ کتنا اچھا شوہر ہے جس نے کتنا پاکیزہ سودہ کیا اسی ہے کہ دین اور دین کے جذبات مردوں اور عورتوں سب کے بن گئے تھے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے گھر کو فاقے میں ڈال دیئے اور ہم کو بے گھر کر دیئے بلکہ کہا تم نے نبی کے وعدے کو پورا کرا لیا اس سے پڑا کیا ہو سکتا ہے تو کہا کہ تم کتنے پیارے شوہر ہیں کہ تم نے کتنا اچھا سودہ کیا اور بچے کی انگلی پکڑ کے باہر نکلنے لگے چلتے چلتے بچے نے گرا ہوا خجور تھا اٹھا کے موں میں ڈالا تو ماں کی نظر پڑی تو اگلی ڈال کر ماں نے اپنے بیٹے کے حلق سے نکال دیا اور یہ کہا بیٹا اب یہ ہمارا نہیں رہا لہٰذا اسے مت کا اپنے حق میں حلال نہیں ہے اللہ اور دے دیں گے اب باہر چل تو خجور کو اپنے بیٹے کے حلق سے نکلوا دیا تو اب جب دین آتا تو حلال و حرام مائیں بہچانتی ہیں ماسوم بچے کی اللہ کے نام پہ تربیت ہو جاتی ہے جذبات ایسے بنتے ہیں پھر چھے سو خجور کے درخ کو کھڑے کھڑے دے دینا آسان ہو جاتا ہے جبکہ ایک درخ پر نسلوں کی زندگی چلتی ہے ہماری بھی چلتی بیٹوں کی بھی چلتی پوتوں کی بھی چلتی اور چھے سو درخ کو خربان کر دیا تو اگر ہم اللہ کے لیے کچھ خربان کریں گے تو وعدہ اللہ کا ہے بشارت اللہ کے نبی کی ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی راستہ نہیں ہے سچا اور پکا ومن ازدق من اللہ قیلہ کہ اللہ سے بڑھ کے سچا اور کون ہے اسی یہ میرے دوستو اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ اپنے ماحول میں چلو اپنے جذبات کو صحیح کرو ان فکروں کو اپنا کام بناو یہاں تک کہ پوری چوبیس ہنٹے کی زندگی سو فیصد دین پر آئے اور ہر عمل دین کے مطابق اللہ ہم سے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کریں گے بھئی اس کے لئے اپنے مقام کی آمال میں اور آنے والی جماعتوں کی نصرت میں اور اجتماع کے تقاضوں میں اور ڈھائی گھنٹے کی فکروں میں اپنے اوقات کو اس طرح لگاتے ہو کہ اب سب سے بڑا سعودہ یہی ہے اللہ اس پورے صوبے کا یہ پہلا جوڑ اس عنوان پر ہو رہا ہے اسے ایسے کر کے قبول فرمالے کہ ہر ذلے کو توفیق مل جائے ہر حلقے کو توفیق مل جائے اور جیس جگہ شہر میں اور صوبے میں ہو اللہ کرے کہ اس میں قبولیت بڑھتی رہے اور برکت ساری دنیا میں پھیلتی رہے اس کی دعاؤں کو خوب احتمام کریں اس لیے کہ ہمارے اجتماعات میں ہمارے بڑوں نے حضرت مولانی صاحب الرحمن اللہ نے خودی فرمایا یاد رکھو اجتماع جب انسانوں کے جسموں کا ہوتا ہے تو شر وجود میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے جب تم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ نکلو گے تو وہ شر کا بدل بن جائے گا اور خیر وجود میں آ جائے گا تو شر کے دبانے کے لیے اور خیر کے پھیلانے کے لیے ہماری جماعتوں کی نکلو حرکت قیامت تک جاری رہنا ہے انشاءاللہ درودہ شریف بڑھ کے دعا دارے تو ساتھ اعلان سن لیں پچھس تاریخ ہفتے کے دن جو ہے صبح ساڑھے نو بجے سے طلبہ نوجوانوں کا جس میں لیکچررز ہیں ٹیچرز ہیں کالیجز کے سب کا جوڑ ہی یہاں پر جامعہ مجید میں تہہ ہیں ہفتے کے دن پچھس تاریخ کو صبح ساڑھے نو سے زہر تک جوڑ ہوگا سارے ساتھی جو ہے اپنے اپنے بچوں کو طلبہ کو یہاں بیجی جو طلبہ یہاں موجود ہیں وہ بھی اپنے اپنے حلقوں میں مساجد کے آبادی میں محنت کردے طلبہ کو لانے کی فکر کریں اور اسی کے ساتھ دوسرا اعلان شروع بھی میں نے کہا تھا کہ دعا کے بعد حضرت کو مسافہ حضرت سے مسافہ کرنے کی تکلیف زہمت ساتھی نہ دیں تو شریف ہوئی یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمت کا نستغیر یا من اظہر الجمیل وسطر علینا القبیر اللہم اننا نسألوك الہداء والتقاء والعفاف والغناء اللہم اسلح لنا شأننا کلا ولا تکلنا الى انفسنا ترفتعیم ولا تنزع منا صالح ما عطیتنا اللہم احسن آقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزیر دنیا وعذاب الاخرہ اللہم شرح صدورنا للإسلام اللہم مغفرتکا عوسو من ذنوبنا ورحمتکا عرجا اندنا من اعمالنا اللہم مغفرتکا عوسو من ذنوبنا ورحمتکا عرجا اندنا من اعمالنا اللہم مغفرتکا عوسو من ذنوبنا ورحمتکا عرجا اندنا من اعمالنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاق فرما مولا ہمارے خسوروں کو درگزر فرما آپ کی نعمتوں پر نعمتیں لیتے رہے اور اپنی غفلتیں اور بغاوتیں تجھے دکھلاتے رہے اللہ پھر بھی آپ حلیم ہیں آپ کریم ہیں اللہ آپ نے ہماری غفلتوں کے ستاری کی آپ نے ہماری بغاوتوں کے اوپر اپنے افو و کرم کا پردہ ڈال دیا اور ہم گناہگاروں کو اپنے مبارک راستے میں اللہ زبان کھولنے اور نکلنے کی تحفیق عطا فرما دی اللہ یہ گناہگار قدم تیری راہ میں رکھنے کے لائق نہیں ہے اور یہ ناپاک زبانیں اگر ہزار بار مش کو امبرزد ہوئے تو تیرے پاک نام لینے کے لائق نہیں ہے اللہ پھر بھی آپ نے ہمیں اپنے نام پر اپنے نبی کے کام پر اور اپنے مبارک دین پر اللہ ہمیں قبول فرمایا اللہ ہمیں اب دھتکار مت دیجے اور ہمیں ٹھکرا مت دیجے ہمیں محروم مت کر دیجے اللہ آپ غنیون انعالمین ہیں آپ سارے عالموں سے بے پرواہ ہیں اے بے نیاز ذات ہم نیاز مندوں پہ کرم فرما ہم مہتاج ہیں اور تو غنی ہیں اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما اللہ تو نے ہی اس محنت کو چلایا اور آپ ہی نے اس محنت کو دنیا میں پھیلایا اور ہم نکمہ کو ان محنت میں لگایا اے مالک آپ کی عزت کی قسم آج تو جو کچھ ہوا وہ آپ کی قدرت سے ہوا اور آگے جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کی قدرت سے ہوگا اللہ اپنے کرم سے ہمیں ہر دھوکے سے نکال لے ہر فتنے سے بچا لے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما لے اللہ ہمارے نگاہوں میں نور دے جو تیری قدرت سے ہونے کو دیکھ لے اور اللہ آپ کی قدرت سے سارے مسائل آسان ہو جائیں اللہ ہر پریشانی سے ہمیں بچا لے اللہ سب سے بڑی پریشانی ایمان پر خاتمے کی ہے اور ایمان پر زندگی گزارنے کی ہے اللہ ہمیں ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما اسلام سے زندگی کو رنگ دے اور ایمان پر ہمیں زندگی کو کھڑا فرما دے اللہ اپنے اپنے وقتوں پر ایمان پر خاتمہ فرما دے اللہ جتنے ہمارے اللہ بھائی و بہن بزرگ و دوست اللہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے اللہ ان سب کی بھرپور مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما خصوصا جن کو تُو نے دین کی محنتوں سے جھوڑا اللہ ان کو یہ سارے خزانے پہنچ رہے ہوں گے اور آپ ان کی روحوں کو ٹھنڈک دے رہے ہوں گے اور ان کو آپ آگے کی راحتوں کی خوشکبریاں پیش کر رہے ہوں گے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کبھی انجام خیر کا بنا دے اللہ اس ناپاک دنیا کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما اللہ اس میں قلب کو اٹکنے سے بچا لے اور دل و دماغ کو پسنے سے حفاظت تسامان فرما لے اللہ جو دنیا کی محبت میں گیا وہ گیا اور تیری نگاہوں میں مردود بن گیا اللہ ہماری حفاظت فرما لے اللہ ہماری نگاہوں میں اپنی عظمت دے دے ہمارے قلب میں اپنا تقدس دے دے ہمارے سینوں میں اپنے پیارے نبی کی محبت بھر دے اللہ ہمارے آزا و جوارے میں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال دے دے اللہ سنتوں کا ذوق و شوق دے دے اللہ اپنے اس محنت کو پھیلایا اور پھلایا اور اللہ یہاں تک پہنچایا اللہ اپنے قرم سے پورے عالم محلہ اسے اللہ ہزاروں گناہ بڑھا کر اور لاکھوں گناہ بڑھا کر اللہ اپنی قدرت سے چلا دیجئے اللہ یہ آپ کی قدرت کا تماشا ہے ہر دبان والا تیرے دین کی محنت کو پہچان رہا ہے ہر قوم والا تیرے دین کی محنتوں میں چل رہا ہے اور ہر بچہ اور بڑا تیرے راستے میں قدم اٹھا رہا ہے اللہ یہ سب کچھ آپ نے اپنی قدرت سے فرمایا ہے اللہ آگے بھی اس توفیق سے ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما دے اللہ ہمارے رات و دن کے گناہوں کو معاف فرما چھوٹی اور بڑی غفلتوں کو معاف فرما اللہ اندھیر اور جالے کے گناہوں کو معاف فرما اللہ اگر تُو نے معاف نہ کیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اللہ آپ بڑے قریب ہیں آپ بڑے رہیم ہیں آپ نے اپنے نبی کو تسلیل دی جنہوں نے اپنے آسوں کے سمندر تیری بارگاہ میں پیش کیے آپ نے ان سے فرمایا اے ہمارے نبی ہم یقیناً آپ کو رازی کر دیں گے اللہ اپنے قرم سے اپنے نبی کی عمت میں رہو فرما آپ نے ان سے کو تسلیل دی دی جب میرے بندے میری بارگاہ میں آتے ہیں اور نادم ہو کر اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے ہماری ساری کو تاہیوں کو اللہ مٹھا دے اور ان کی جگہ اللہ سیاد کو حسنہ سے مبدل فرما اور نیکیوں کی شکل میں اللہ اپنے قزانوں سے بھر دے اللہ ہمارے حالوں میں رہو فرما ہماری ریا کو معاف فرما ہمارے قبر کو معاف فرما ہمارے عجب کو معاف فرما اللہ ہماری ہٹھرگیوں کو معاف فرما اور ان سب کو اخلاس سے بدل دے توازے سے بدل دے آجزی و مسکنس سے بدل دے توقل اور تحمل سے بدل دے اے حلیم ہمیں حلم دے دے اللہ اپنے قرم سے ہمیں آفیت والی زندگی دے دے اللہ تیرے بندے ہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے اللہ اپنے قرم سے دنیا کی آزمائشوں سے بھی بچا لے آخرت کی آزمائشوں سے بھی بچا لے نفس و شیطان کی آزمائشوں سے بھی بچا لے اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما اللہ اگر اس نفس نے نیت بگاڑ دی تو سارا کرا کرایا پانی میں ڈوب جائے گا ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے اللہ ہمیں فقیر بننے سے بچا لے اللہ ہمیں مجبور بننے سے بچا لے ہمیں بے بز بننے سے بچا لے اللہ ہمیں آخرت کے سائے میں جگہ دے دے اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں اپنے کرم سے جگہ نصیب فرما دے اللہ ہدایت کو دنیا میں عام فرما دلوں کو اپنی طرح پڑھٹا کھلا دے حلوب کو اپنی طرح مائل فرما لے اللہ نکم میں ہو کمزور ہے بے ضرب ہے دنیا کی آجمائشوں سے بچا لے اللہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں کے لیے اور اپنے بھائی بہنوں کے لیے پریشان ہیں اور اپنے باپ کے لیے پریشان ہیں مولا ان ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما اللہ ان کو صحت و آفیت نصیب فرما اللہ ان کی اولادوں کو صحت و آفیت عطا فرما اللہ ان ساری پریشانیوں کو پوری امت کی ختم فرما اللہ ہر قزم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما مولا اولاد تیری دیوی نعمت بھی ہے امانت بھی ہے مولا اسے اپنے نام اور اپنے نبی کے کام پر قبول فرما لے اللہ ورنہ اولادیں ملنے کے بعد بھی اگر ہم بانج کے باگ رہے اور تیری بارگاہ میں کسی اولاد کو پیش نہ کر سکے تو مولا ہم کس مو سے تیرے سامنے کھڑے رہ سکیں گے اور تیرے نبی کو اپنا چہرہ دکھا سکیں گے مولا ہماری عورتوں کو بھی دیندار بنا ہمارے بچوں کو بھی دیندار بنا ہمارے گھرانوں کو بھی دین پر چلا دے ہم سب پر رحم فرما اور ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دھور فرما اللہ ہونے والے ننڈیال کے جھوڑ کو بے پنا قبول فرما اللہ اسے آسمانی اور سماوی پریشانیوں سے بھی بچا لے اللہ بارش اور ہواوں کی تیزی سے بھی بچا لے اللہ دھوب کی سختی اور الجھنوں سے بھی بچا لے اللہ وہاں کے سارے انتظامات کو آسان فرما دے اللہ تیرے بندے تیری رضا کے خاطر اور اپنی آخرت کی بھکاری بن کر اللہ چوہ طرف سے آ کر اس کام کو کر رہے ہیں مالک ہر ایک کی بھرپور مدد فرما ہر ایک کی محنتوں کو قبول فرما طہارت خانوں سے لے کر اس دیش تک اور اللہ چھوٹی موٹی جماعتوں کی فکروں سے لے کے آنے والے ذمہ داروں تک اللہ ہر ایک کی قدردانی نصیب فرما اور ہر ایک کی اللہ احتمام اور حفاظت کا سامان فرما اور اللہ اپنے کرم سے اس میں ہماری جان و مال کو مرگوب بنا اور لگانے کی رغبتیں حطا فرما اللہ چھوٹے چھوٹے اپنی خواہشات پر شادیوں میں ہم اجڑ گئے اور دنیا کی راحتوں میں ہم لڑ گئے اور تیرے نام پہ ہم کچھ لٹانے کے لائق نہیں رہے اے مالک ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اپنے نام پہ لگانے کا حوصلہ دے ہمیں مال دے کے بقیل مت بنا ہمیں زندگی دے کے بزدل مت بنا اے اللہ اس جان و مال کو تیرے نام پر خرج کرنا آسان بنا اے اللہ شہادت کے شوق ادا فرما اپنے راستے کی موت کی لذتیں ادا فرما اور اے اللہ اپنے نام پر اے اللہ گھلنے اور فکر کرنے کی توفیق ادا فرما اے مولا دونوں جہان کی سرک روی ادا فرما اے اللہ سچی بصیرت ادا فرما اے اللہ تیرے بندے تیرے گھر پر حج کے لئے آئے اور وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور لوٹ رہے ہیں مولا تیرے پاک گھر کا پردہ پکڑ کر لبک کہتے رہے اور اللہ تیرے حبیب کے دربار میں پہت کے سرات و سلام عرض کرتے رہے اور عرفات میں گھڑ گھڑا کے لوٹے ہیں مولا حجاج کی لاج رکھ لے اور حالات عالم کو اپنی قدرت سے بدل لے اور امت کی سرک روی کے فیصلے فرما دے اور ہمارے دل کی تمانعوں کو آفیت سے پوری فرما دے اے علیم و خبیر داد ہم پہ رحم فرما ہم پہ کرم فرما عالم کے اندر ایمان کے ہواہے چلا دے اور امت کی سربلندی کے فیصلے فرما دے اور باطل کے سارے منصوبوں کو اپنی قدرت سے خاک میں ملا دے اللہ کمزور امت کی حفاظت فرما اللہ کتنی ماہیں ہیں جن کے گھوٹ چھن گئے اور کتنے گھرانے ہیں جن کے اللہ سارے نقشہ لڑ گئے اے معلی غیب سے ہماری مدد فرما اور امت کو ان آزمائشوں سے قیامت تک محفوظ فرما لے اور اللہ آگے آفیت کی راہیں دین کی محنتیں دعوت اللہ کی لذتیں دعاوں کی قبولیت کی حلاوتیں اور اللہ تیرے پاک کلام کی تلاوت کی اللہ راہتیں اور نعمتیں اپنے کرم سے نصیب فرما اللہ اپنے کرم سے پاکیز زندگی عطا فرما جو محبوب زندگی ہے وہ نصیب فرما اور جو مردود ہے اس سے ہماری حفاظت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے عزیز و قارب کی مغفرت فرما اللہ پوری امت کی مغفرت فرما ہمارے مشائق اور اساتدہ کی مغفرت فرما موجودین کی بھی مغفرت فرما مرہومین کی بھی مغفرت فرما اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب جعل لي مقيم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولمالدی وللمؤمنین يوم يقوم الحساب صلی اللہ تعالی على خیر خلقه ونوری آشی محبب وآلہ وصحبه اجوائی والحمد للہ محبب وآلہ